بسم اللہ وقمان اکوہ نوول ہے فاتح عالم ایک رائٹر ہے اکرا کھان ایپیسر فور ڈینر میں ہاشمی شاہ وجیہ ہاشمی شامیل حمزہ اور زمر سب موجود کھانا کھا رہی تھے شامیل نے پھر اس کے ساتھ کے بعد ہاشمی شاہ سے کسی قسم کا سوال نہیں کیا کیونکہ سمرون تھا اس کے بابا سنبھال نہیں تو بیٹا زمر تمہاری جوب کیسی جا رہی ہے کھاتے دوران ہاشمی نے زمر سے پوچھا بہت اچھی جا رہی ہے جوب مجھے تو فائز کا ریکار بنائے میں کافی مزا آتا ہے اچھا ویڈی گر اپنے کام سے سنسیت ہونا بہت اچھی بات ہے ہاشمی شاہ مسکرائی یہ سلاحات نے آپ درمیان میں وزیہ نے پوچھا تینکیو سلاحات کی پلیٹ ہاشمی شاہ نے پوچھا ویسے زمر تمہیں ایک ضرورت کیا تھی کام کرنے کی گھر میں رہو کوئی کھانا پکانا سیکھو شامیل اور حمزہ ہیں نکاب کرنے کے لئے وزیہ نے جیسے کہا زمر ہز دی نہیں تائی جان میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی اور ویسے بھی جیسے بابا جانی ہے جنہوں نے اپنا نام صرف کام کی وجہ سے بنایا میں بھی کچھ ایسے اپنے لئے ایسا کرنا چاہتی ہوں یہ تھا ممکن ہے جب میں کوئی سٹیپ لوں وزیہ سنتے جبرن مسکرائی شامیل نے بھی اپنی نفرت کو چھپایا البتہ حمزہ اور حاشمی شاہ کافی امپریس ہوئے اچھا حمزہ سوچ رہا ہوں اب تم بھی کل سے آفیج وائن کر لو کب تک ایسے رہو گے جی بابا انشاءاللہ کل سے آیا کروں گا آفیس حمزہ عدب سے بولا زمر اس کا رہجہ سن کر ہنسی ویسے بابا حمزہ آپ کی کامپنی میں رہے گا تو اچھا کام سیکھ جائے گا کیوں حمزہ زمر نے جان بوجھ کر کہا تو حمزہ فوراں بولا جی بلکل صحیح کہا ظاہر سی بادشاہ اکسپورٹ کامپنی اتنی بڑی کامپنی ہے میں کام کیوں نہیں اچھا سیکھوں گا اسکیوز میں شامی درمیان میں بولا اور جہر سے اٹھا اور اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا کیونکہ وہ اور زیادہ زمر کو برداشت نہیں کر سکتا تھا کھانا کھا کر زمر اپنے روم میں چلی آئی پھر فون آن کیا کونٹیکٹ لس میں فاتح کا نام نظر آیا ویسے ایک دفعہ بھی کال کر اگر میرا حال نہیں پوچھا اس نے دل میں سوچا وہ اب ہولیے میں تھی باروں کو کیچر میں باندھا ہوا پھر اپنا لیپٹوپ آن کر کے بیٹھ پر بیٹھتی کڑی رات کے ساتھ بجا رہی تھی ایسے میں ڈاکٹر شاہدہ نیاز کے کلینک میں ہونود اور میسٹر جے داخل ہوئے اسلام علیکم حدود نے پہل کی والیکم اسلام شاہدہ نے ان دونوں کی طرف دیکھا وہ اب اس کے سامنے رکی چیر پر بیٹھے اگر تو یہ آپ کے ہسپنڈ ہیں تو یہاں بیٹھ سکتی ہیں ورنہ یہ باہر ویٹ کریں جیسے شاہدہ نے کہا انہوود نے چونکر میسٹر جے کے چیرے کی طرف دیکھا اس نے بڑے مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی البتہ یہ سنکا میسٹر جے کے ماتے پر بل پڑی آپ گلے سوچ رہے ہیں میں ان کا ہسپنڈ نہیں ہوں ہم پولیس دپارٹمنٹ کی طرف سے ان دونوں نے اپنے کارڈ آگے میس پھر رکھے اور بتائیے میں آپ کی کیسے مدد کر سکتی ہوں ڈاکٹر شاہدہ نے آس فوراں بولی ڈاکٹر آپ کے پاس ایک پیشنٹ چیک اپ کے لیے آتی رہی تھی جن کا نام لیانہ جبار ہے دراصل ہم ان کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے انہو نے شائشتگی سے کہا کار میں ایک سائٹ پر ڈمپل پڑا جی آتی رہی تھی کیوں کیا ہوا انہیں وہ پانچ مہینے سے لا پتہ ہیں کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہے وہ کس چیز کی دوائیہ آپ کے کلینٹ سے لینے آتی تھی انہیں کیا مسئلہ ہوا تھا ڈاکٹر جی نے اس بار سوال کیا ڈاکٹر شاہدہ انہیاز یہ سند کا حیران رہ گئی لیانہ جبار میں پیشنٹ تھی انہیں ڈپریشن تھا میں نے بیت پت اس سے پوچھنے کی کوشش کی کیا بات ہے وہ مجھے بتا سکتی ہے مگر وہ اتنا ڈلی ہوئی کہ ایک لحظ بھی نہیں بتایا بس مجھ سے میڈیسن لے جاتی بس اتنا بتایا کہ اسے رات کو نیر ٹھیک سے نہیں آتی لیکن مجھے یقین تھا کہ کوئی اور بات ہے جو سندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے لیانہ نے آپ کو کبھی بھی نہیں بتایا کوئی ہنٹ بھی نہیں دیا مسٹر جی کو سکھوزنا چاہا نہیں انسپیکٹر یہ سنگل وارڈ بھی نہیں ایک سنگل ورڈ بھی نہیں بس یہی کہنا کہ یونیورسٹی میں تھوڑا ٹف ٹائم چل گیا نیر نہیں آتی اس سے زیادہ اس نے کبھی مجھے کچھ نہیں بتایا اور پھر میں نے بھی پوچھنا بند کر دیا کتنے دن وہ آتی رہی تھی آپ کے پاس اس بات انوٹ نے سوال کیا تقریباً دو یا تین دن لگتا رائے پھر مارس کی پندرہ طریقہ آخری بار آئی تھی اس کے بعد وہ کبھی نہیں آئی گوکٹر شاہدہ نیاز نے کمپیٹر میں سیو ریکارڈ سے دیکھ کر بتایا بہت بہت شکریہ مسٹر جے یہ کہہتا فوراں اٹھا سو وہ کلینک سے باہر نکلا مطلب پندرہ طریقہ آخری بار وہ ان سے ملی تھی ایسا کس چیز کیسے ڈپریشن تھا مسٹر جے علج کر رہ گیا سر ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی یونیورسٹی میں ٹاف ٹائم چل رہا تھا مطلب کچھ یونیورسٹی میں ایسا ہوا ہوگا انون نے سوچتے ہوئے کہا وہ ابلیانہ کے دوستوں کے گھر باری باری ملے جا رہے تھے یہ اس کی کارل لیسٹ میں سب سے آخری دوست ہے مجھے نہیں لگتا اس سے کچھ ملے گا سر یہ ہی وہی بتائے گا جو اس کے پچھلے دوستوں نے ہمیں بتایا کہ وہ ایک ویک سے بہت کم بولنا شروع ہو گئی تھی پہلے اتنا کچھ رہا تھا لیکن کسی کو کوئی وجہ نہیں پتا کہ اس سے کیا ہوا ہوگا انون اس کو کسہ آیا چاہے مجھے اس کے ہزار دوستوں سے ملنا پڑے جائیں گی انون بی بی کیس کو سولز کرنے کے لئے اس کی تیہ تک جانا پڑتا ہے کیا پتا اس آخری بندے سے ہمیں کچھ ایسا مل جائے جو کیس کی ڈریکشن ہی بتل دے مسٹر جی اپنی ہیٹ سیٹ سیری کی انون جھل کر بول آپ کو دوسروں کو تنز کر کے مزہ آتا ہے مطلب سمجھ میں آتا ہے آپ مجھ سے زیادہ سی نہیں رہے لیکن یہ نہیں کہ آپ مجھے کچھ بھی کہیں یہ سول کا مسٹر جی ہلکا سا ہنسا شکر ہے تمہیں فیل تو ہوتا ہے وہ گاڑی سے باہر نکلا اور گھرکی جائے نہ کڑا انون بھی اس کے پیچھے نکلی سریل نہ ہو تو وہ مو میں بڑھ بڑھائی میری تاریخ میں بعد میں کر دینا دروازہ کٹ کٹ آیا وہ بے نیاز ہو کر بولا انون نے لور کر بجائے کچھ دیر بعد دروازہ پھلا سامنے چوبیس سالہ لڑکا کھڑا میں تر آیا جی آپ کو اس کے ان دونوں کو دیکھتے پوچھا ہم پلیس دیپارٹمنٹ کی طرف سے ہیں لیانا جبار کیس کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں ادھو نے جیسے کہا وہ لڑکا فوراں گسے سے بولا پانچ مہینے ہو گئے ہیں میری دوست کو میشنگ کے ہر بار پلیس پوچھنے ہی آتی ہے کچھ کرتی نہیں ہے دیکھیں ہم وہاں پر گسہ سمجھ سکتے ہیں لیکن ایک آخر تفاہ بتانے میں کوئی خرص نہیں ہوگا میسٹر جی نے تو ہمل لہجے میں جواب دیا جی پوچھئے کیا پوچھنا ہے وہ لڑکا ہے انہیں نشیست گاہ میں لے آیا آپ کا نام میسٹر جی نے اسے پوچھا انیس رحمان تو انیس آپ کب سے لیانا کو جات دیا انیویسٹری ٹائم سے اس لڑکے مختصر سا جواب دیا انہوں نے پونڈ ریکارڈنگ آنڈ کر لی تو آپ لیانا کے بارے میں کیا جانتی ہیں کیا مارکہ بھی کیسا سوال ہے جی سوال پوچھا ہے وہ جواب دو میسٹر جی نے اسی طور میں جواب دیا لہانا میری بہت اچھی دوست تھی بس یہ اف میری بلکہ ہمارے پورے گروپ کی اس کی نیچر شہر کو مداز نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر ایک کے ساتھ ہنسی مزاد رکھتی تھی بس کچھ ویک سے چپ چپ رہنے لگی میں نے بہت دفعہ پوچھا لیکن اس کے کچھ نہیں بتایا انون اور میسٹر جی دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے انہیں یقین تھا اس کیس دوست نے بھی وہی سب کچھ بتایا جو پچھلے دوستوں نے انہیں بتایا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں بعد میں اگر ضرور پڑے تو بلائیں گے آپ کو میسٹر جی کہتے سوفے سوٹا انون نے ریکارڈنگ آف کی جی ضرور پر پلیز ان سب کی بجائے آپ لیانا کو گھومنے آپ کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے یا نہیں میسٹر جی نے گستر سے اس کی طرف دیکھا اور راہداری کی طرف بڑھ مجھے سمجھ نہیں آرہا ہم ایک ہی سرکل میں گول 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 رہے ہیں کہیں کوئی کلو نہیں ملتا کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس رات نے آنا جبار کہاں گئی انون تھپ کر چیئر پر بیٹھ کی کہ اس وقت میسٹر جی کے پارٹنر میں موجود تھا جب میسٹر جی نے اسے کافی کمک اس کی طرف بڑھایا اری وہ تو میں نے مزاک میں کہا تھا لگتا ہے آپ نے دل پر لینی پاس چلے کچھ تو آپ کے دل پر لگا انون نے کافی کمک پکرتے کہا بہت زیادہ خوش مت ہو یہ کافی اس لیے لا کر دیا تاکہ تم میری کچھن میں نہ جا سکو کل بھی سارے کچھن کو گندہ کر کے رکھ دیا تم نے اس نے سپارٹ لہجے میں کہا تو انون یہ سنتے موں میں بڑھ بڑھائی کبھی تو جھک جائے کرے مسٹر جی میں نے جھکنا نہیں سیکھا انون کو لیپ ٹاپ پر میں کچھ پرینٹ آؤپ نکالا وہ تو دیکھ بھی رہا تھا ویسے اب ہم کیا کریں گے سارے راستے بند ہیں انون مسٹر جی پر نیسنج مارک پولی سارے راستے بند ہوں وہاں ہاں کوئی نہ کوئی ایسا رستہ ضرور ہوتا ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجر ہوتا ہے بس اس تک پہنچنے کے لئے اکل کا استعمال کرنا پڑتا ہے میں لیانا کے دوستوں کے ساتھ مسنجر کنورسیشن کا پرینٹ آؤپ نکال رہا ہوں مجھے امیر ہے ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا وہ ابھی تک لیپ ٹاپ میں دیکھ رہا تھا مجھے نہیں لگتا کچھ ملے گا سب اس کے دوستوں سے ساری باتیں میں بتا دی وہ یہ کہتے ہوئے جیہر سے ہوتی جاتے ہوئے ایک پپ دو ہو کے جانا جیسے انہوت نے سنا وہ رکیو کافی کا مقزوز امیز پر رکھا میں نوکر نہیں ہوں یہ کہتے کمرے سے باہر نہیں ہوں حاشمی شاہ خاور کے ساتھ آفیس میں تاتی رہا کہا خاور تم باہر جاؤ مجھے کسی قسم کی کوئی ریسٹر بس نہیں چاہیے وہ ذرا اکتا کر بولا تو خاور فورت حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آفیس سے باہر نکل گیا وہ جیر پر بیٹھا سی گرسل گا رہا تھا جب فون پر گھنٹی بچ حاشمی شاہ نے فون اٹھایا اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا وہ وہی ٹھہ گیا رنگا رنگا روزیز دا پاکٹ فل آف پاوزیز وہی آل فارڈ آن ڈراؤن اینڈ راؤنڈ انڈا سرکل رنگا رنگا روزیز وہ بڑے رازدانہ انداز سے فون میں نظم پڑنے لگا پھر رکا حاشمی شاہ کو اپنی سانس اٹھکتی ہوئی محسوس ہے ماضی کا سسلہ اس کی ہاں کو کسامی آنے لگا علیشہ نے فاتح کو اپنی گوز سے ہاں پاکٹ پر لکھایا اور ہلکی آواز میں نظم پڑنے لگی رنگا رنگا روزیز وہ ابھی نظم گنگنا رہی تھی جب کوئی دبے پاؤں سے اس کے پیچھے آکر کھڑا ہوا اور علیشہ کے کار میں سے کوشی کی اور وہ کوئی اور نہیں حاشمی شاہ تھا علیشہ گبرا کر پیچھے کھڑی ہوگی کیا ہوا میری آواز اپنی بھوری نہیں ہے علیشہ علم اچھی نظم پڑھ لیتا ہوں میں کیوں صحیح کہا نہ میں نہیں حاشمی شاہ کی آواز کمرے میں گوزی علیشہ اس کے نزدیک گئی آپ کی حمد کیسے ہوئی میری گھر تک آنے کی اور لوگ کیسے کھولا وہ ان سے آواز میں مخاطب ہوئی آہستہ بوز میں تو تمہارا بھائی اٹھ جائے گا حاشمی شاہ نے اس کے قریب ہو کر بولا علیشہ حسن تے اس سے باوی سو پکر کے کمرے سے باہر دکھی رہا تم ہوتے کون ہیں ایسے میری گھر میں تاخر ہونے والے میں کسی بھی وقت قیمت پر اپنے دکان آپ جیسے ظالم درندے کو نہیں دھولی سمجھتے کیا ہیں آپ اپنے آپ کو علیشہ کی آواز بے باگ تھی کسی بھی خوف سے بغیر وہ حاشمی شاہ کے سامنے کھڑی تھی دیکھو علیشہ مجھے مضبور مت کرو ورنہ میں بہت بورا کر سکتا ہوں اس کے صاف دمکی دی علیشہ یہ سنتے ہی اسے ایک دفعہ پھر سے دکا دیا حاشمی شاہ گرتے گرتے بچا تھا نکل جاؤ میرے کرسے وہ یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا وہ اس کے آنکھوں میں بے خوف ہو کر دی حاشمی کو غصہ آیا اور اس کے موپر زوردار تھپڑت سید گیا تمہاری حمد کیسے ہوئی حاشمی شاہ کو ہاتھ لگانے کس نے علیشہ کا چیرہ اپنے ہاتھوں میں دھوچ لیا تم جاسے لڑکیوں کے ساتھ پتا ہے میں کیا کرتا ہوں اس لئے میری دھمکیوں سے ڈرو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں کل تم پیپرز پر سائن کرو گی دکان وید آپ پر کرو گی حاشمی شاہ پورے جوز سے اس لئے موپر کو دبوچے کھڑا آنکھیں پھاڑی سے دیکھ رہا تھا درس سے علیشہ کی چیخ نہیں کرنی آپ بھی فاتح انچی آواز میں پکھارا جو دروازے کے اقب میں کھڑا اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا علیشہ کا چیرہ حاشمی شاہ کی ہاتھوں سے ازاد ہوا فوراں فاتح کی طرف بڑی اور بے اختیاری سے اپنے گلے سے لگا رہا جو زور سے رونے لگتے پڑی وہاں سے جا چکا تھا سارا فاتح نے اپنے بہن کے چیرے آنسوں پر آنسوں کو صاف کیا آپ یا پریز رو مت میں ہوں نا آپ کے ساتھ میں اس آج میں شاہ کو دکان نہیں دے لی دوں گا اس نے آپ کو مارا ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا فاتح کی آنکھوں میں نفر علیشہ نے محسوس کیا اور پھر اس کو اپنے سامنے کیا اور اس کے ننی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت ملے گا تم ایسا کچھ نہیں کرو گئے تمہیں انسان جیسے نہیں بنو گئے وہ دلندہ ہے جو اپنے سے چھوٹے لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور جانتے ہو فاتح اسے ظالم صفاق دلندہ نام ماں انسانوں کی رسلیں اللہ دراز کر دیتا ہے اور پھر ان کا انجاب آنے والی نسموں کے لیے نشان عبرت بنا دیتا ہے کیونکہ کوئی بھی طاقت اللہ کی ذات سے مضبوط نہیں ہوتی اور جس ناشمی شاہ مرے کہنا تو ساری دنیا اس کی موت سے پناہ مانگ گئی بات کرتے ہوئے دونوں بہن بھائیوں کی آنکھوں سے آنسے روا تھے درد کی فضاء کو ان دونوں نے محسوس کیا کاش آج ہمارے ماما بابا زندہ ہوتے تو وہ ہمیں اس سے بچا لیتی آپی فاتح کی بات دل دہلا درنے والی تھی یہ الفاظ میں جو تل تھا علی شاہ سے بہتے کوئی نہیں جان سکتا تھا وہ اس کے جواب پر کچھ نہیں پولیس کے سارے عمت دم توڑ گئی تھی بس فاتح کو اپنے گلے سے لگا لیا اچھانک ماضی کا تو سلسل ایک بر پھر فرم پر آتی ہی یہ آواز نے توڑا کیا ہوا ہاشمی شاہ خموش کیوں ہو گئے لگتا نظم چننے سے کس کی اپنے کی آدار دی کیونکہ صحیح کہانہ میں نے وہ پورے سرار سے آواز میں اس سے مخاطب تھا ہاشمی شاہ اس کی آواز نہ تو ایک اور نہ ہی پہچان سکتا تھا کیونکہ اس نے اپنی آواز کو کمپیٹر کے ذریعے تنطیق کر دیا تھا کیا چاہتی ہو تم ہاشمی نے بڑے روح سے پوچھا بس ایک مصوم سی پوائش ہے بلو آپ کی جان لینا چاہتا ہوں بس اور کچھ نہیں فاتح نے بڑے تحمل سے جواب دیا تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو وہ بھی کس کے سامنے ہاشمی نے تنز نمیز لہچے میں کہا فاتح ہنس دیا بے کور میدہ گریڈ ہاشمی شاہ سے اس کے ان تمام گنونے جنموں کا نظرانہ مانگ رہا ہوں جن کو بے دردی سے مار کر تم نے لاوارس کاشوں کی طرح پہک دیا میں مصوم بچیوں کے بدلے کا نظرانہ مانگ رہا ہوں جن کی زندگیوں کا تم نے اجاڑ کر رکھ دیا ہاشمی شاہ کا کہہ کا فون میں کونچہ لگتا ہے بچہ بہت تیاری کر کے آیا ہے لیکن اچھا ہے مزہ آئے کہ اب اس گیم کا آگاست تم نے کری لیا ہے اینڈ بھی تو ہونا چاہیے نہ اب میں تمہیں سکھان کا کیسے کھیلتی ہیں مجھے ماننے کے لئے بہت سے لوگ آئے اور تمہیں پتہ ہے ان کا کیا حال ہے ان کی قبرے تک نہیں ملتی اس لئے بگر تم نے مجھ سے علیجنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت بڑا ہوگا ہاشمی شاہ کی بات سے ان کا بات تا بولا اس دفعہ تمہارا بہت برے بندے سے سامنا ہوا ہے ہاشمی شاہ تمہاری موت ہے میرے ہاتھوں سے ہی لکھیا یہ بات اپنے دل و دماغ میں نفش کر لو کہ تمہارا وقت آ گیا ہے یہ کہتے فاتح نے فون بند کر دیا ہاشمی نے فون بند ہوتے نمبر کو چیک کیا کئی پرائیویٹ نمبر شوٹ ہوا کون ہے یہ اور مجھے ماننا کیا جاتا ہے ہاشمی شاہ نے میز سے پانی کا گلاس اپھایا اور ایک ہی سانس میں نکل لیا اسے کیا لگتا ہے میں بڑا ہو گیا ہوں میں ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ بال ایسے شاید نہیں ہوئے لے ان جیسے بڑے اسے بڑے کو کتے کی موت مارا ہے میں نے تو پھر یہ کیا ہے چیز ہے ٹائکی گرا ڈیلی کی پتہ نہیں وہ سانس صحیح سے نہیں لے پا رہا تھا وہ نظب نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا علیشہ عالم کبھی واپس نہیں آ سکتی میرے انشانے سے کوئی بچ نہیں سکتا یہ کوئی ایسا بندہ ہے جو اسے جانتا ہے مگر اب جو بھی ہے اس کی موت میرے ہاتھوں سے لکھ چکی ہے چاہے جو مرضی ہو جائے قبر سے کھوٹ کے باہر نکال لاؤنگا سالے کو تہے بھی چھٹ کر بیٹھاؤ ہاشمی شاہ نے کچھ سے سو فیس رنگ بچھائی کچھ سیکر میں کھاور اندر آتا ملوں گوا جیسے رکم کرے اس نے سر کو ہرکا سا کھم دیا کھاور وہ کوئی آدمی ہے آج مجھے اس کی کال آئی ہے بڑا پکا کلاری رکھتا ہے پوری تیاری کر کیا ہے لیکن شاید اس کے قلعہ جگہ اپنا نشانہ تانا ہے اس کی بہت بڑی قیمت اسے چکانے پڑے گی بس تم اگلے کام کے لئے تیار ہو رہا اور اس بات کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے شامل زمر حمزہ کسی کو بھی نہیں میں اپنے بچوں کو ان سب سے دور رکھنا چاہتا اس نے حکم سادر کیا فکر مت کریں ساری یہ بات کسی کو بھی پتا نہیں چلے گی اور میں نے آپ کو بتانا تھا زلفی باہر آپ کو ویٹ کر رہا ہے جیسے حاشمی شاہ نے سنا وہ فوراں بولا اسے اندر لے کر آ جیسے صدی کہتے کھاوے دوبارہ روم سے باہر مطلب اس تیر باغ وزلفی کے ساتھ اندر آتا ہوا دکھائی دیوا حاشمی شاہ نے سکورٹس انجل آئی اور اسے اپنے موں میں دبایا آو زلفی آو بڑے جوش سے بولا تو سامنے چیئر پر بیٹھا ہٹا کٹا زلفی ہرس دیا شکریہ صاحب جی آپ بتائیں آج آپ نے کیسے ہم گریبوں کو یاد کرتا ارے ایسا مت کہو زلفی جی میں پتا ہے نا مجھے تو گریبوں سے کتنی محبت ہے ان جیسے مانوس اور لچار بندوں کو تو میں کام دیتا ہوں حاشمی شاہ کا گمند سب جانتے تھے اس لئے زلفی نے اس بات پر زیادہ پچھرا مہین کیا ہن سدھا بات پر آیا کیا چاہیے تو مجھ سمجھ گئے ہو گئے میں کیا چاہتا ہوں ہوا میں اڑاتے ہوئے بولا سرور کریم کے پاس لٹچیاں کم پڑ گئی ہیں کیا جو اب آپ میرے ساتھ دل کرنے لگے ہیں زلفی نے اچھا خاصا تنصد کہا تو حاشمی شاہ نے بے افتیار کہتا لگایا یوں سمجھ لو میرے پیچھے بقاوت کرنے کی سوچ سوچی اور میں نے اسے اس لینیاں سے اکثر کر دیا زلفی نے خود کو سنبھالا ہر کوئی اس سے ڈرتا تھا ٹھیک ہے پرسو تک مال آپ کو مل جائے گا زلفی اپنے چیئر سوٹھا تو حاشمی شاہ نے اس سے ہاتھ ملایا تمہاری رقم بھی تمہیں پرسو مل جائے گی اور ہاں میں نے تمہارا کیس دبوا دیا ہے لٹکی کے گھر والے اب کوئی رپورٹ فائل نہیں کروائیں گے تمہارے خلاف جیسے زلفی نے سنا وہ ہلکا سا ہنسا اسٹ کو کھم دیا اور باہر آفیس روم سے نکل گیا کھاورنے سے آفیس سے باہر نکلتے دیکھا تو فوراں فون نے کسی کو ٹیکس کیا وہ نکل گیا ہے ابھی آدھے گھنٹے تک اس رسطے سے گزرے گا تیار ہو کچھ سیکنڈ بعد فون سکرنگ پر میسیج نمودار ہوا آج یہ نہیں بچ سکتا میسیج پر دکھاور نے فون کو واپس اپنے پاکٹ میں گا دیا گھڑی رات کے بارہ بجا رہی تھی زلفی اپنی گاڑی میں بیٹھا بڑے مجھے سے کانس سننے میں مصور تھا جب اس کی گاڑی کے سامنے کسی نے بائیک روکی کون ہے تو پیچھے ہر دکھائی نہیں دیتا کیا زلفی کسے سے باہر نکلا لیکن بائیک والا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا روک تجھے تو میں بتاتا ہوں سالہ زلفی جلدی سے بائیک والے کی طرف پڑھا ابھی وہ کچھ کہتا اس بائیک والے نے جیس نے اپنے موں پر ہلمٹ پہنا ہوا تھا فوراں گرمی کالے اور اس کے سینے کے آت پاک گول نہ جلا دی کچھ سیکر میں زلفی زمین پر تڑپتا ہوا دیکھا کون پوری سڑک پر پھیل گیا فاتہ میں اپنے چیزے سے ہلمٹ کو ہٹایا اور پھر نیچے کو جھو گا میں کیا کروں جب قانون تم جیسے دریلدوں کو سیام بھی شکت لے کر چھوڑ دیتا ہے تو مجھے تم جیسے یہ پسٹ کو ماننا پڑتا ہے کہ ایسے مسئول بچی کے ساتھ تم نے یہ سکیا اور بعد میں اس کے گھر والوں کو دھرایا دھنگایا لیکن نہیں آپ سے ایسا کچھ نہیں ہوگا میں اس گندے کون کا ہر جگہ سے سفایہ کروں گا فاتہ یہ کہتے ہوئے پیٹ بوڈی سے پرے ہٹا کچھ دیر میں آن مذرے آم پر آیا تم چلے جاؤ باقی میں سنبھال ہوں گا آن اپنی پلیس کی وردی میں ملوک اس تھا تمہیں کیسے پتا چلا آن فاتہ کی آنکھوں میں تیش تاری ہوا رکھ تو سرے آم اسے مار دے گا تو کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا پاگل مرد بن فاتہ تمہیں پتا بھی ہے اس بندے کی پاوز اگر اس کے بندے کو کانو کان خبر ہوگی تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے میں تمہیں اس سب میں شامل نہیں کرنا چاہتا آن کی جا میں کچھ سنبھال لوں گا اس نے آن کی پیچھے تکیلا دوست ہمارا ایسے اکیلے یہ سب نہیں کرنے دوں گا مجھے پتا ہے یہ ریپسٹ ہے کنو نے اسے چھوڑ دیا آن بہت رہا ہے جب فاتہ نے اس دمیال میں ٹھوکا آن کی یہاں سے جا میں دیکھ لکھتا ہوں یار فاتہ تو سمجھ نہیں رہا دیکھ میں ایک کریز بالا ہوں میں ساری بات کو اچھے سے کور کرنے گا بس تو ایک دفعہ مجھ پر اعتبار کر کے دیکھ فاتہ یہ سن کر آگے سے کچھ نہیں بولا تو گھر جا میں سب سنبھال لوں گا بس اپنے فنگر پرنس کی کہیں چھوڑے نہیں نا آن نے تشویش کی نہیں اچھا ہو گیا اب تو جا آن نے جیسے کہا فاتہ اپنے بھائی کی طرف منا پھر دکھا اور آن کی جانب ایک میں گھاڑا لیا اور اس کے گھرے لگ گیا آج فاتہ عالم صاحب کو مجھ پر اتنا پیار آن یہ کہتے ہیں ہز دیا وہ گھر آ گیا تھا لیکن بار بار آن کی طرف جاتا وہ نہیں چاہتا تھا کہ آن سب معاملہ اپنے پڑے اتنے میں اس کے فون کی گھنٹی بجی فکر نہ کرو سارا کام ہو گیا آن نے جیسے کہا فاتہ پرنگولا میں نے کہا تھا تو اسے مجھے کرنے دی سب اچھا اس کی ڈیڈ بوڈی کو ابھی منظر عام پر مت لانا پرسوں لانا ہے فاتہ کی بات سنکران فران بولا کیوں کیونکہ پرسوں ہاشمی شاہ نے سادمی سے ڈیل کرنے کی لڑکی اور صرفی نیک مہنے پہلے اس میں سون دڑکی کا پوری بیتردی سے ریپ کیا اس کے کرواروں نے جب انصاف کے لیواز اٹھائی تو ہاشمی شاہ نے اس کے خاندان کا درار اس سے کیس فائل بند کروائی اب احسان کے بدلے سے فیس اڈیل لینے کے لیے تیار ہوا فاتہ کے بعد سنکران بلکل حقہ بکا ہوگا اس کی نہیں آرہا تھا تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہو فاتہ اگر بچ پر میں تھوڑا ہونویر کر دیا ہوتا تو آج سب کچھ سمجھ میں آ جاتا فاتہ کی آز میں بے نیازی تھی اور یہ سنکر ہنس دیا اچھا ٹھیک ہے فاتہ صاحب جیسے آپ کا حکم پر صاحب باڈی میڈیا پر ایکسپوز کی جائے گی اور نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا سمجھ کو جب اس نے آفیس انٹر ہوتا دیکھا تو وہ وہیں رکھا آفیس میں آکھلی اسلام لیکن زمجھ میں اسکرائی لیکن وہ بے تاسر بلیک پینڈ کی جیپوں میں ہارٹوں سے کھڑا تھا والیکم اسلام لہجے میں بے نیازی تھی سب وہ میں نے آپ سے کچھ کہنا ہے زمجھ نے اسے پیچھے سے رکھا جو اپنی کیبن کی طرف جانے کے لئے مرادہ جی کہیے اس کے واضح میں رکھا فند کو اس نے محسوس کیا لہجہ بالکل سپارپ رولیے دیکھ کر حیران دیا گئی حیران ہوئی آپ نے میری ہیلپ کی اس کے لئے بہت شکریہ وہ اب آہستہ سے کہہ رہی تھی جب فاتہ کیبن کے اندر تاقیل ہو گیا زمجھ کھٹک کر رہ گئی وہ اس کے اس رویے کے لئے بلکل تیار نہیں تھی مطلب کیا بنتا ہے یہ اس نے اپنے گستے کو کابو مکیا اور اپنے کیبن کی طرف بڑھی کمپیوٹر اور ان کے امیز پر رکھی فائل کو کھولا بار پر وہ خود کو نارمل کر رہی تھی وہ ہر بار فاتہ کالم کو سمجھنے میں ناکام ہو جاتی ہے ہو جاتی کیا ہے اس انسان میں ایسا مطلب زمجھ یہ سوچتے ہوئے اور زیادہ علج کر رہا گئی کچھ دیر بعد وہ اس کی کیبن میں داخل ہو گئی فائل کمپلیٹ اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا نہیں ابھی کپی کرنا ہے زمجھ نے بھی نہ دیکھے جواب دیا اوکی ایسا ایک بات پوچھوں آپ سے فائل نے جیسے کہا ہے زمجھ نے ایک نظر سے اسے لکھا جو اس کے سامنے کھڑا تھا وہ اپنے چہر سے اٹھ کے کڑی ہوگی جی پوچھئے آپ کسی سے محبت کرتی ہیں سینیری آنکھوں سے اس کی آنکھوں اس کی طرف دیکھتے اس نے ڈریک پوچھا زمجھ یہ خین کر ایک منٹ کے لئے اس کے سوال پر حیران ہی یعنی کونسی مخلوق ہے زمجھ نے دل میں بے اکتیار کھا جی کرتی ہوں محبت اپنے بابا جانے سے وہ بڑے پورے اعتماد تھی اوہ اچھا لیکن وہ کون صاحب کی سگا بابا ہے فاطح ابھی بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا زمجھ نے فوراں سے نظریں جگائے جو بھی ہیں لیکن انہوں نے کبھی مجھے فیل نہیں کروایا کہ میرے تایا ہے ان کا پیاری کافی ہے یہ سنکا فاطح ہلکا سمجھ اچھی بات ہے حشمی شاہ صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں الگ قسم کے کیا مطلب زمج نے فوراں پوچھا ارے کچھ نہیں فائل کمپلیٹ کر کے مجھے دیے دے پہش کہتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا ایک دفعہ بھی میرا حال نہیں پوچھا مجھے لگا پوچھے گا لیکن نہیں وہ تو فاطح عالم ہے ہمیشہ سوچ کے برحق جائے گا زمر مہوں میں بڑھ بڑھائی اور واپس اپنی چیز پر بیٹھ کے اپنے کام کو کس سے سٹارٹ کیا وہ دونوں پارٹمنٹ میں داخل ہوئے زمر جب اوپر آتی تو ہمیشہ ایک کمرہ بند ہوتا آج اس نے حمد کر کے پوچھ ہی لیا صحیح دروازہ ہمیشہ بند کیوں رکھتی ہے وہ کچھن کے دروازے پر کھڑی تھی فاطحہ جو فون میں کچھ ٹائپ کر رہا تھا فوراں زمر کی طرف دیکھا کہا اگر میری پرسنل لائف میں انٹرفیر کرنے کا اتنا شوق ہے تو پلیز آپ اپنے لی مرس میں رہے کیا میں نے بس پوچھا ہی ہے زمر چون گئے وہ اس کے قریب بڑا زمر دو قدم پیچھے گئے اپنی بار اس کمرے کے کھوڑنے کی کوشش کینا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں نے اس دن دیکھ لیا تھا آپ کو جب آپ کو دروازہ کھوڑنے کی کوشش کر رہی تھی فاطحہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ڈر زمر نے محسوس کیا اور فوراں سے آنکھیں بند کی ایم ریلی سوری آئندہ سے ہتیار کروں گے کچھن میں چلی گئی اللہ اسے کیسے پتا چل گیا کہ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی کافی بناتے تھے ترانی یہ خیال اس کے ذہن میں چل رہا تھا اسے اپنے کلتی پر بہت شرمند کی ہو رہی تھی سر کافی اس نے میرے پر مگ رکھا تھانکیو اس نے مختصر جواب دیا اور باہر جانے لگی جو فاتہ نے اس آواز دیکھ کر رکھا میں نے آپ کو باہر جانے کا کہا کیا نہیں وہ بھی اس کچائی تو پھر زمر نے آگے سے جواب نہیں دیا ادھر میرے پاس میرے سامنے بیٹھ جائے جیسے فاتہ نے کہا وہ فوراں اس کے سامنے چیر پر بیٹھ گی آپ کو کافی کیوں پسند نہیں کیوں نہیں پسند پتہ نہیں اچھی نہیں لگتی زمر نے سلسل اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی اوہ اچھا کافی یا مجھے فاتہ نے کافی کا سپلیٹھ پوچھا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے بس ویسے کافی اچھی نہیں لگتی زمر نے ہلکا سانس تے زواب دیا آپ کو بیل کیوں لگ رہا ہے مجھ سے ہی سنتو زمر نے اپنے دون ہاتھوں کو روکا وہ مسلسل مسل رہی تھی در آپ سے نہیں تو اس کی زبان لٹھ کھڑانے لگی پھر سوکم اس زمر میں انسانوں کو نہیں کھاتا وہ یہ کہتے ہوئے انسا تھا اب میں آپ سے کچھ پوچھو زمر نے ہمت کر کے ناریٹی ہوتی ہے اگلے ہی لمحے ایک الگ قسم کے لحظے میں ہوتی ہے کیوں اس نے فاتہ کی طرف نظریں جمع کر بولا اس کا جواب کچھ نہیں ہمیں سمجھ آپ کے بابا جانے بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں آپ کے سامنے کچھ اور اور باہر کچھ اور وہ بلکل خموش ہوگی اب کی بابا اپنے قصے کو برداشت نہیں کر بائی آپ ہمیشہ میرے بابا کو بیچ میں لے آتے ہیں کوئی خاص دشمنی تو نہیں ان سے فاتہ نے خود کو سنبھالا چہرے پر ایک دم سے ہزار تحریر ظاہر ہونے لگی مگر ان کی سیاہی اتنی دھوندنی تھی کہ شاید زمر اسے سمجھ پاتی مگر اس کی خموشی میں کچھ تھا لیکن وہ ایسا انسان تھا جب کبھی اپنے آپ کو جاننے کا کوئی موقع اگلے والے انسان کو نہیں دیکھا زمر نے اپنا بیگ اٹھایا سنیاں سے اٹھتی نیچے آئے پلیز اپنے گھر میں کوئی لائٹ رکھ لیں روشنی اتنی بری نہیں ہوتی وہ یہ کہہ کر باہر کی طرف بڑی تھی جب پیچھے جائے کسی نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ کوئی اور نہیں فاتہ تھا ناکھال رکھنا زمر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اسے کیا جواب دے جیئی کی طرف دیکھا جو بلکل بے نیاز سینیری آنکھوں میں کھالی پر وہ ہر بار ناکام ہو جاتی تھی اسے سمجھ میں تینکیو زمر نے مقتصف جواب دیا وہ گاڑی میں بیٹھ کے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں فاتہ بکلو اس نے کچھ سوچا ہوگا میرے بارے میں اور میں ایسا نہیں چاہتا وہ وہیں باہر کھڑا خود کی سوچوں سے رہنے لگا تھا وہ لیانہ جب آر کے فون ریکارڈ سے لے کر ورس اپ میسیجز اور مسینجر کے سارے ٹیکس کے پرنٹ آنٹ بکھے تھے وہ دونوں بڑے ہی گوھر سے ہر ایک میسیج کو پڑھ رہے تھے آزمہود فائٹ شرٹ بیلو جیز میں ملووس ملبوس بھالوں کی ہائی پونی بنائے چیلے پر ایک کشی شمیشہ کی طرح بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی چیلے پر بیٹھی میز بڑھ چکی کنورسیشن کے پرنٹ آؤٹ پیپرز کو بڑے دھیان سے دیکھ رہی تھی ہاتھ میں پکڑا ہائی لیٹر اس نے بند کیا اور کنورسیشن پیپر مشٹر جی کی طرف بڑھا ہے کچھ بھی نہیں ملا کوئی بھی ایسی بات نہیں جس سے کلو مل سکے ممول کے مطابق جیسے دوستوں کے درمیان بات دیا ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے مجھے نہیں لگتا ہمیں اس کیس پر کوئی سراغ ملے گا اس نے مئیوسی سے سجد جٹک لیا پچھلے ایک گھنٹے سے مجھ سلسل اس کے دوستوں کے ساتھ کی گئی کنورسیشن پڑھ رہی تھی مگر کچھ ہاتھ نہیں آیا مشٹر جی نے اس کی ہاتھوں سے کنورسیشن پیپر لیا اور اپنے سامنے رکھے تمہیں پتہ ہے انسان کب ہاتھ ہے وہ اس کی طرف نظرے جمع کر بولا جب وہ خود ہار مان لیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے مقصد سے دستر بردار نہیں کر سکتی بجائے وہ خود کو کریں اور ناو میدی نایا کامیابی کی پہلی سیلی ہے جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حاصل ہو گئے تو کچھ نہ کچھ مجھے مجھے ملے گا تو ایسیٹ اگزیک تو اگزیکٹ میں ریزارٹ میں کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے لیکن اگر ہم پہلے ہی آر مان کے بیٹھ جائیں تو رستے میں ہی بند ہو کر رہ جاتے ہیں بس یہی کام تم یہ سوچ کر کر دی ہو کہ کچھ نہ کچھ ملے گا تو تمہیں واقعی کچھ نہ کچھ ایسا پتہ چلتا جو اس کیس کو سورف کرنے میں مدد دیتا وہ اب کنورزیشن پیپر کو ایک سار پہ رکھ کے کھڑا ہونے لگا جب جے کی نظر ایک دم اس سامنے پڑے پیج پر رکھی وہ جلدی سے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا یہ مجھے ذرا انیل سے ریمان کی کنورزیشن دکھانا اس نے جلدی سے بولا تو انود نے اس کی ساری کنورزیشن پیپر اس کی طرف پڑھا دیے وہ اب بڑے حیران کن تاثرات سے پیجز کو پلٹ رہا تھا انود یہ دیکھا جانے کے لئے مسترہ بھوئی کیا ہوا ہے سر کچھ ملا کیا وہ اب بیچینی سے مسٹر جے کو دیکھ رہی تھی جو بڑے گوھر چیک پیج کو چیک کر رہا تھا یہ کنورزیشن پڑھو ذرا مسٹر جے ایک پیپر انود کی طرف پڑھایا ہیلو کیسی ہو بائی داوے پی کمال کی ہے یار بات تو کر نہ کوئی کال نہ کوئی ٹیکس اگنور کر رہی ہو میں میں بھی میسیج کرتا رہوں گا میسیج کر رہی ہو بات تو سن اچھا اتنے دنوں سے کیوں ہو ایپسٹ اچھا ٹھیک ہے با نہ کر رپلائے دے ایسا تو خواہد نظر نہیں آ رہا اس میں وہ اس کے میسیج کا انصر نہیں دے رہی شاید نراز ہوگی انود نے لاپر واحی سے ایک اندے اجھگا ہے تو مسٹر جے جل کر بولا تم سے زیادہ بے وکوف میں نے آج تک نہیں دیکھی جرا لفظوں پر دھیان دو کوئی ایسی چیز تمہیں نظر آئی گو جو تمہاری توجہ کہنچے گی وہ اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن انود نے ہار مار لی قسم سے مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا وہ اٹھ کھڑی ہوئی ادھر دیکھو مسٹر جے نے ایک پیپر اس سے لیا اور ساتھ ایک خالی پیش نکال کر رکھا اگر تم تھوڑا لفظوں پر کو پڑھ رکھتی تو تمہیں سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا لیکن دماغ تم اپنا تم میری برائیوں پر خرج کر دیتی ہو تو کام کیسے کرو ہوگا انود خموش یہ اسے ضبط کر گی یہ دیکھو انیس کی کنورزیشن اس کے باقی دوستوں کی کنورزیشن تھوڑی سی الگ ہے اگر تم اس کے پہلے میسیجز پر گور کرو وہ تب لیا لیانا بڑے اچھے موڈ میں اس کے ہر میسیجز کا فوراں سے جواب دے رہی ہے اور یہ دیکھو درمیان میں اچانک سے انیس کے صرف میسیجز ہوتے ہیں جس کو لیانا نے صرف چین کیا کوئی اپلائی نہیں کیا یہ دیکھو یہاں پر بھی اب وہ اسے ہر پیج دکھا رہا تھا انود کی ہے آنکھیں حیرت سے کھولی اب جب ان دس اکٹھے انیس کے میسیجز کی ٹائپ ان پر گور کرو ہر میسیجز کا اینڈ کیپٹل لیٹر پر کیا ہے مطلب اس کنورزیشن کو گور سے دیکھو تو اگر ہم ان دس میسیجز کے لاز کپٹل ورلز کو اکٹھا کریں تو کچھ ایسا بنتا ہے اپارٹمنٹ نمبر فور اگر ہم دوسری جگہ پر دس میسیجز دیکھیں ان کا اینڈ ورلز کپٹل ہے اور اس کو ملانے سے بھی یہی بنتا ہے اپارٹمنٹ نمبر فور انود کی حیرت سے آنکھیں کھل گئی بھی اکتیار بولی مطلب وہ اسے اس جگہ بلانے کے لیے دس میسیجز چیکٹ کرتا تھا عام میسیجز ورڈنگ میں کہ اگر کوئی پڑے کچھ شک بھی نہ ہو اور یعنی اس کے لیے کوئی رپیائی نہیں کرتی ہوگی کیونکہ اسے پتا ہوتا کہ انیس کیا کہنا چاہ رہا ہے سارے گرثیاں کھلتی شروع ہو گئی بلکل مطلب ہمارا ٹارگرز اپارٹمنٹ نمبر فور میں ہے چلے اب کی رفتاری کا وقت آگیا ہے وہ بڑے جوز سے اٹھا انود یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھے ساتھ بہت امپریسیب واقعہ میسٹر جی کو کہ اس میں کوئی مات نہیں دے سکتا ہے اس لئے پورے اجنسے میسٹر جی کے کام کو بہت سراتی وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گیا مومن انود سیٹ پر بیٹھ گیا میسٹر جی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر پیس منٹ بعد گاڑی انیس ریمان کے گھر کے قریب رکھی وہ دونوں گاڑی سے باہر لکھو کر کے دروازے کی جانا پڑے دور میں بجائے دروازہ کھل لیمپا بھی دونوں سیدھے ہوئے میسٹر جی ایک پرچرار سے مسکرار سے سامنے کھڑے انیس ریمان کو دیکھا جی کہیں اب کیا چاہیے آپ کو میں نے کہا نہیں کہ یہ پوچھتا سے بہتر ہے اب لیانا کو دون میں سب کچھ بتا چکا ہوں اب کیا پوچھنا چاہتے ہیں وہ غصے سے بولا تو میسٹر جی تھوڑا سا آگے کو جکر کہا ہمیں اپارٹمنٹ نمبر فور کا پتا چاہیے سنتے ہی انیس رہی منجمت ہو گیا ساس رکتی بھی محسوس ہی کیا کہہ رہے ہیں کون سا آپارٹمنٹ میں کچھ نہیں جانتا اس کی زبان لٹ کھڑانے لگی تو میسٹر جی نے گن اس کی پشانی پر رکھی اب اچھے بچوں کی طرح ہمیں وہاں لے کر چل ورنہ ابھی اسی وقت جرد ست کرتوں گا میسٹر جی نے جیسے کہا وہ فورم گولا پلیس کولی مجرانہ میں لے کر جاتا ہوں انہود نے تب تک پلیس ڈپارٹمنٹ اور نیکس لیب کو کال کر دی تھی ساری پلیس اس اپارٹمنٹ میں مجود تھی لیانہ جبار کا کیس آکرکار اپنے اقتطام کو پہنچ دی گیا اس کے دوست انیسی رحمان جو اس کا یونیورسٹری فیررینڈ ہونے سے پہلے لیانہ کی اس سے دوستی انٹرنیٹ پر اور اس دوستی پھیرشتے میں بڑھ لی انیس نے اسے اپنے پیار کے جانسے میں پھنسایا اور پیسے ہتھانے کے لیے وہ لیانہ کو ہمیشہ بلیک میل کیا کرتا تھا اس وجہ سے جب اسے پیسوں کی ضرورت پر تھی وہ ڈریک دس میسے سینڈ کرتا جس میں وہ کوڈ ورڈز ملیانہ کو پیسے کے ساتھ اپنے ذاتی اپارٹمنٹ نمبر کوڈ پر بلاتا اور اس سے پیسے محسوس کرتا فلیس نے اس کی ڈیڈ پورڈی کو اس کے اپارٹمنٹ سے برامت کیا جو کل سڑھ کر صرف ہڑیا رہ جگی تھی انیوں نے جب دیکھا تو اپنے آنسوں کو روک نہ پائی کوئی حد اس حد تک ظلم کر سکتا ہے مسٹر جی اب آفیسر کے ساتھ انہی سپوسکر کر رہے تھے بس ان پر دس اس دن پندرہ طریقوں میرے اپارٹمنٹ میں میں نے پیسے مانگے تو اس نے دینے سے انکار کیا اور کہا کہ اس کے پاس جو بھی تصویر ہے وہ سائبر کرائم سے کہہ کر نکل والے گی اور وہ اب مجھے مزید پیسے نہیں دے گی یہ سنکہ تو میں نے اسے پکڑ کر سائیڈ پر پھینکا اس کا اثر ٹیبل کی سائیڈ سے لگا اور مر کی میں اسے مانا نہیں چاہتا لیکن اس نے مجبور کر دیا اگر وہ مجھے پیسے دیتی رہتی تو میں اسے نہ مارتا انیس کی آواز میں پاگل پند رہا یہ سنتے ہی مسٹر جی اس کی چہرے پر ان کے در تھپر رسید کی پلیس کانسٹیبل نے جی کو پکڑا سر پلیس آ پیچھی آ جائے چھوڑو مجھے اس سے میں بتاتا ہوں کیسے کسی محصول کی تنیز ان کی برباد کر دی ذرہ بھی شرم نہیں آئی اس پچاری کو بلیک مل کرتے ہوئے اسے محبت کے جھوٹے جال میں پنسائے آ رہتے وقت ذرہ بھی خیال نہیں ہے کہ میرے گھر میں بھی جوان بہن بہن اور بھائی ہیں اگر تم جیسے درندوں کو اسے کوئی سرکار نہیں ہوتا مسٹر جی نے خود کو بہت مشکل سے کابو میں رکھا ورنہ اگر پلیس نہ ہوتی تو اسے مار چکا ہوتا لیانہ کی گھر والوں کو جب بھی لم ہوا تو سارے گھر میں سو گوار چھا گیا سب سجمے سے درچار ہو گئے یوں مانو وہ سب پتھر سے بن گئے جب جبار حسین کو ساری اقیقت کا پتہ چل گئے ایک درد عذیت ان کے جسم سار پار ہوئی اپنی جوان بیٹی کی لاش اور اس کا اتنی بدددی سے قطر اجبار حسین حسین کی کمر توٹ گئی تھی اب لیانہ اینی کہیں نظر نہیں آئی تھی اب وہ اسے کبھی نہیں دیکھ سکے گئی ان کی والدہ بھی اسے درد سے نرڈال ہو گئی تھی انوٹ گاڑی یہ پاس کھڑی تھی اس کے آنسوں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اس نے بہت دفعہ کوشش کی کہ وہ کھڑت کمزور نہیں ہونے دیکھ لیکن لیانہ کو اس حالت میں دیکھ کر وہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں رکھ سکی پیچھے جا کسی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا انوٹ نے جلدی سے اپنا رکھ موڑا میشٹر جی کو اپنے سامنے پا کر اس طرح اپنا چیرہ جھکا لیا یس ہے دا کیسیز کمپلیٹ میشٹر انوٹ شہریار یس اس نے میشٹر جی کے ذات ہاتھ ملایا اور آنسوں کا ضبط کیا انہوں نے گاڑی میں بیٹھ گیا اب انہیں سیدھا ایجنسی آفکت جانا تھا مجھل جی اپنے دھیان میں کار گنگر سے باہر دیکھ رہا تھا اور انوٹ خموشے جگاری چلا رہی تھی کوئی کچھ نہیں بول رہا تو بھی پتہ ہے انوٹ جب میں ایجنسی میں آیا تھا تو پہلا سوال جو میری دماغ میں تھا وہ یہ کہ جب بھی میں کسی کیس کو سالف کروں گا اپنی پوری لگن کے ساتھ کروں گا لیکن کبھی دل میں نہیں لوں گا ہمیں اس ڈیوٹی میں ہزار لوگوں کی ناملوں لا اس کی قتل کیسی سالف کرتے ہیں اگر ہم ہر ایک کو اپنے دل پھلے نہیں لگ جائے تو کسی بھی طرح سے ہم اپنے ڈیوٹی کو نبا نہیں سکیں گے اس لئے بجائر ہونے کے اور یہ سوچتا ہے کہ کوئی اس کی فیملی پر کیا بیٹی ہوگی ہمیں آگے رستوں کی طرف چلنا پڑتا ہے ان سب کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے آئی ہوگی انسان اتنا ظالم ہوتا ہے اگر کسی کا قتل کرنا اس کے لئے اب اتنی عام بات ہو گئی ہے کیا لیانا کی زندگی اہم نہیں تھی کیا اس کی زندگی اس کے کوئی خواب نہیں تھی کیا وہ جینا نہیں چاہتی تھی وہ بھی اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتی تھی کیسے اس دن اندیہ انیس نے اس کی زندگی جین لی کیوں ہم انسان دوسروں کے جذبات احساس قدر نہیں کرتے کیوں اپنے زمین کو سلا دیتے ہیں انوت کی بات سن کر اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں تھی اپنے تھوڑی دیل بات پھلا اگر یہ سوچ ہر انسان کی ہو جاتی تو وہ کبھی ایسے کام نہ کرتا لیکن یہ دنیا ہے جہاں پر امیر لوگ انی دولت کے نشے میں اس حد تک گر جاتا ہے کہ اپنے سے چھوٹے لوگوں کی قدر تک نہیں کرتا بڑے عوضے پر فائز لوگ صرف ان لوگوں کے آگے جھکتے ہیں جو ان کے لئے فائدہ مند ہوتی ہیں لوگ قریب کی کون سنتا ہے باقی قریب کی کون سنتا ہے اس کا تو حق بھی مار دیا جاتا ہے یا اسے سریعام بھی مار دیا جائے تو کوئی قانون اس کی حق میں آواز بلند نہیں کرتے عدون نے آفیس کے قریب کاری روکی دونوں کاری سے باہر نکلے آفیس کی طرف بڑے مجھے پہلے پتہ تھا کہ مجھے پتہ تھا کہ آپ یہ کیس سالف کر لے جب آپ کیا جو کابل آفیسر ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے پاس ہیں ان سب کلرز کو کوئی نہیں بچا سکتا ویلڈن آفیسر نے آگے ہو کر مجھے جے سے ہاتھ ملایا انود جو مجھے جے کے پہلوں میں بیٹھی تھی یہ دیکھ کر مسکرائی صرف میں ہی نہیں بلکہ اس میں مجھے انود کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے بلکہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ میں نے اس کیس کو سالف کیا ہے نہیں ہم دونوں نے مل کر یہ کیس سالف کیا جیہ نے جیسے کہا انود نے اس کی طرف دیکھا جو ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا پھر وہ چیر سے اٹھا اور باہر چلا گیا مسٹر جی آفیس سے باہر آیا سر پر پہنی ہوئی ہے اب وہ افتار کر ہاتھ میں پکڑے ہو سڑک کے قریب ٹیپسی روکنے کے لئے لکھا سر وہ بلکل بھی نہیں بت لیا ہاتھ بھی ہمیں ویسا ہی پروٹینچنل ہے جیسے پہلے باہر کرتا تھا میں نے اس کیس کے دوران ان کی ہر حرکت کو نوٹ کیا وہ بلکل امانداری سے کیس کو سولف کیا وہی ایسا کام نہیں کیا اس سے شک ہو انود نے بڑی شاہد تھی اس سے سامنے بیٹھے آفیسر کو بتایا مجھے یقین تھا انود جاہے وہ لمبی پریک کے بعد باہر کام پر واپس آیا لیکن وہ کبھی اپنے کام سے بے ایمانی نہیں کرے گا ویلڈا انود شہر یار آپ نے بہت اچھا وقت کیا انود اب جہر سے اٹھ کھڑی ہوئی آفیسر سے ہاتھ ملائے جلدی سے باہر میں پلیس وقت اگر وہ کسی سے بات کرنا چاہتی تھی تو وہ مسٹر جے تھا مسٹر جے کے قریب ٹیکسی روکی وہ آگے کی طرف پڑا جب انود کے بعد پر ٹھہر گیا سر اس سے انود کو اپنے قریب آتے دیکھا تھا اور ٹیکسی کو جانے کو کہنے دیا میں آپ کو چھوڑ دیتی نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں میں خود چل جاؤں گا مسٹر جے نے دوبارہ سر پر ہیٹ پہنا کیس کمپلیٹ ہوا ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم دوست نہیں رہے وہ مسکرا کر وہی چہرے پر ایک سائر ڈمپل پڑا مسٹر جے یہ سن کر ہلکا سہنسر اور اس کے قریب دو قدم بڑھے میں نے آپ کو کب کہا کہ ہم دونوں دوست ہیں بلکہ سپارٹ لہجے میں انود کو کہا یہ سن کر وہاں ستی سلے دوستی نہیں تو ٹیم ور کے لحاظ سے وہ گاڑی کے ڈرائیونگ سیپر بیٹھی اور ساتھ پرانٹ سیٹ کا دروازہ کھلا مسٹر جے کچھ دیرے کھڑے اسے دیکھا پھر ساتھ پرانٹ سیٹ پر بیٹھ گیا کیا تم جھوٹ تو نہیں بول رہے واقعہ زمر کوئی اس سے بیٹھ سے اٹھی نہیں زمر میں جھوٹ نہیں بول رہا میں بیٹ کر رہا ہوں تمہارا ائرپورٹ پر سکندر نے جیسے کہا زمر کی شوق سے آنکھیں کھل گئے چیرے پر مسکراہت بکھی سکندر تم ائرپورٹ پر ہو اس سے بولا نہیں جا رہا تھا اب جلدی آؤ مجھے پک کرنے اگر میں کسی اس سے پہلے ملنا چاہتا ہوں تو وہ تم ہو سکندر مسکرایا تم رکھو میں بھی آتی ہوں وہ فوراں سے کمرے سے باہر نکلی پھر رکھی ایک منٹ میں نے تو تمہیں بڑھ دیکھا نہیں پھر کیسے پہچان ہوگی تمہیں تمہارے نام کی شرٹ پہن کر کڑا ہوں اس پر واضح بڑا سا زمر قدید لکھا ہے ابھی شک ہے اسکندر نے ایک نظر پہنی ہوئی وارڈ شرٹ پر اس کے نام کو دیکھا اور مائی گوہ اور اسکندر تم پاغل ہو قسم سے زمر نے اسے کہتے فون بند گیا فورا سیڑوں سے اُتر تے نیچے آئی جو بلیک شرٹ اور بلیک کلر کی جیز میں ملبوس بالوں کو کھلا چھوڑا اسے سمیل سمپل سے غلیے میں بھی کوب سورت لگ گئی تھی حمزہ وجیہ نیچے لانگ بھی بیٹھے تھے جمینوں نے جمر کو نیچے آتے ہوئی حمزہ نے اسے روکا کہاں جا رہی ہے میڈم پتہ بھی ہے بابا جانی کے آنے کا ٹائم ہے اگر انہیں پتہ چل گیا تو بہت برا ہوتا حمزہ کی بات سنت کر فوراں بولی بابا جانی سے بات کر لیا میں نہیں تم فکر مت کرو اس نے لاپرگائی سے کندے اس کا اور باہر کی طرف پڑی ساتھ سوفے پہ بیٹھی ہو جیہا کا غصے سے لال رنگ لال پلا ہوا اور جل کر بولی مت روکو اسے حمزہ تمہارے باپنے سے سر پتڑھا کر رکھا ہے یہ کہاں کسی کی سنتی ہے ماما پلیس کبھی تو چپ ہو جائے کریں ہمیشہ زمر کے پیچھے پڑی رہتی حمزہ دیان دیئے بغیر اس کے پیچھے لاؤنچ میں باہر نکلا زمر کاری نکال چکی تھی جب وہ باگتا ہو اس کے قریب آیا ارے یہ تو بتاتی جو کہا جا رہی ہے تمہیں پتہ ہے اسکندر آیا ہے پاکستان ابھی مجھے اس کی کال آئیکنوں سے بک کرنے جا چلی ہوں جب میں اسے جو اسے بتا رہی تھی یہ سنتے ہم ساں وہیں خموش ہو گیا ایک دم اسے محسوس ہو جائے اسے درد کی لہر اس کی جسم سے کچھتی ہوئی محسوس ہوئی مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھال دے رکھا اور چیرے پر وہیں مسکراہت لائی واو یہ تو اچھا ہو گیا فائن ہی تم اسے مل لو اپنے دو سکندر سے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تو ناوش کی بات اس کے ذہن سے رکھائی ارے کب تک ایسے اپنے دل میں رکھو گے پاگل سے بتاؤ تو صحیح سے کہ تم اسے پسند کرتی ہو اس نے مجھے اسی سے سجھ اٹک دیا میں کچھ پوچھ سکتی ہوں آئیس کرنگ کون مسٹر جے کی طرف پر ہائی جو کار کے فرن پر ٹیک لگائے کھڑا تھا گاڑی ایک سائٹ پر کھڑے کیا وہ دونوں سرک پر آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہتی اگر میں نہیں میں جواب دوں تو آپ ہمیشہ اڑا جواب کیوں دیتے ہیں پرسنل کو ایسیشن سے اتنا کیوں گھبراتے ہیں انہوں نے بڑی دلچسپی سی سے دیکھ رہی تھی ہلکی ہلکی ہواس جے کے بار روٹ رہے تھے ہم نے ابھی تک ایک کیس حل کیا ہے میڈم اور آپ میری پرسنل لائف تک پہنچ گئے ہیں میرے بارے میں اتنا مس سوچا کریں اس نے آئسکرین کا ایک بائٹ لیا اور اس کی طرف دیکھ کر بات نہیں کر رہا تھا آپ کی بات نہیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں مسٹر جی چلے نا بتائیں بس اتنا بتانے آپ کا ریال نیم کیا ہے پلیز انہوں نے جیسے کہا وہ رکا اینڈ پر بتاؤں گا جب تک تم کو سیکھ پیل ہوگی وہ اب آئسکرین کا جو کہا تھا سارے ہاتھ چپ چپے ہو گئے میری انہوں کی آلجن ہوئی اس لئے کہتا ہوں جلدی کیا پر وہ اتنی جلدی بھی نہیں بیلس رکھنا پڑتا ہے وہ اب اس کی طرف مورا تھا جو اپنے چپ چپے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی اس کے پاس ناہوں کو ایک اشیو موجود تھا جس سے وہ ہاتھوں کو ساف کر لیا وہ اس کے نزدیک بڑھا اپنے پوگر سے رمال نکال کے اس کے ہاتھوں کو ساف کرنے لگا انود ایک منٹ کے لئے اس کے چھیلے سے نظر ہٹا نہیں پائی وہ بہت ہی مسٹریریس پرسن تھا اسے جاننا اتنا چاہ نہیں تھا تھانک یو انود ہلکہ سمسکرائی مشٹر جے نے آگے سکوئی ردی عمل کا مزاہر نکیا اور کاری کا دروازہ کھولنے لگا جب وہ رکھ گیا اس کے آنکھیں زمر پر جا کر ٹھہری جس نے اپنے گاری رکھی تھی وہ کسی گفٹ شاپ میں داخل بھی بلیک پینٹ شرپ پر کھلے بال وقت دنگاہیں جھکا نہیں پایا تھا چلے عدود نے اسے آ کر کہا نہیں ابھی رکھو مشٹر جے دوسری سیڑک پر باہر کی ہوئی زمر کی گاڑی کو دیکھ گیا تک اس دیل بعد وہ شاپ سے باہر نکلی مسکراتا ہوا چہرہ چہرے پر آتے باہر مشٹر جے نے خود کو نارمل کیا اور فرنک شیٹ کا دروازہ کھول کے بیٹھ گیا بات عالم کے بارے میں ہم کل سے ساتھ سرچ کریں گے سمجھ گئی کہ جی سرچ لیکن وہ بہت شاتر بند ہے بڑی صفحہ سے کام کرتے لیکن میں نے ایک بات نوٹ کیا اس نے آج تک جن لوگوں کو مارا ہے اس کا طلب کسی بڑے ریکٹ سیند ہوتا یا وہ ریپٹس ہوتے میرا نہیں خیال اس سے کچھ برا کیا ہے حدود نے ہمایت کی تو مشٹر جے جل کر بڑا تنون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا کسی عام انسان کو حق نہیں ہے چاہے اس نے برے لوگوں کو مارا لیکن مارا تو غیر کنون ہی تھی کسے مجھے ہر حال میں اسے پکڑنا ہے چاہے اس کے لئے مجھے کتنی ہی میند کرنی پڑے وہ اس پارک لہجے میں بہت رہا تھا ایک خموش گاڑی چلانے میں مصروف ہوئی زمر تیزی سے قدم بڑھا آتے ہوئے ایئرپورٹ پر داخل ہوئی اس کی آنکھوں میں اسکندر کو دیکھنے کے لئے بیتاب تھی گل زور سے دڑک رہا تھا جب دور سے وہ کھڑا نظر آیا بائی شرد جس پر بڑا زمن قدیر انگلیش میں لکھا ہوا تھا اب بلیک پینٹ میں ملوث ملبوس دیکھنے میں بہت پرکشش لگتا وہ جیہاں نکو زمر نے ہاتھ ملایا تو وہ دیکھ کر مسکرائے اس کے طرف بڑھنے لگا زمر بہی دیکھ کر رکھ گئی اب وہ اس کے قریب تھا اسلام علیکم وہ تھوڑی کنفیوز ہوئی باریکم اسلام اس نے ایک دفعہ زمر کو دیکھا اور جواب دیا کیسا رہا سکتا بہت اچھا اور تم کیسے ہو وہ اس کی طرف دیکھ کر بات کر رہا تھا مگر زمر اپنی نظر جھکائے کھڑی تھی میں بیٹھی بندہ پہلے بتا دیتا ہے میں تمہارے لئے کچھ خرید لیتی لیکن نہیں بتایا استشکوا کیا تو انہوں نے اسکرائے اے یار تم میرے لئے آئی ہو اس سے اچھا گفت میرے لئے کیا ہو سکتا ہے اب ساری باتیں ایسے کھڑی ہوتے ہوئے کروں گی اور مجھے ہوتل چھڑوں گی نہیں نہیں اس کے ساتھ ائرپورٹ سے باہر نکلی ایسے ہی رہنا ایسے نہ بتانا حمزہ خدا کے لئے اپنے دل کی بات بتانے میں کوئی برا ہی نہیں ہے تناوش نے آخری دفعہ کوشش کی وہ ہمجھا کے اس طرح کو نہیں دیکھ سکتی تھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تناوش اگر میں انہوں سے کہا تو ہم دونوں کا رشتہ پھر پہلے جیسا نہیں رہے گا وہ میں اسی سے بولا تو پھر وہ کس سے محبت کرتی ہے تناوش نے جیسے کہا حمزہ نے اپنی آنکھوں کو مسئلہ ہے سکندر سے وہ سکندر سے محبت کرتی ہے حمزہ حاشمی سے نہیں وہ پاکستان بھی آ گیا تمہیں پتہ ہے تناوش مجھے یہ سمد کر اچھا نہیں لگا وہ اب اس کے پاس ہوگا مجھے نہیں مرور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مگر میں اس سب کو برداشت نہیں کر پا رہا حمزہ کے لفاظوں میں چھپے ترد کو تناوش نے محسوس کیا باتہ نہیں یہ سن کر اس کی آنکھیں نم ہوئی ہائے ایک طرفہ محبت انسان کو پھر پلاچار ابھی بس کر دیتی ہے نا تناوش کا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سے کیا کہے جو حمزہ کے دل کا تسکین ہوئی ہے درد ہے بہت زیادہ تو پھر ٹھیک ہے ایک آخری دفعہ تم اسے بتاؤ گے ایسی ایک طرفہ پیار میں تم اکھیلے اس طرف کو برداشت نہیں کرو گے کسی کو پسند کرنا کناہ نہیں ہے اور اگر وہ سکندر کے ساتھ محبت کرتی ہے تو سمجھ آنا حمزہ حاشمی محبت دوسری دفعہ بھی ہوتی ہے اگر زمر نہیں تو تمہارے لئے کوئی خاص انسان ہوگا اور وہ بڑے ہمیٹھے لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی تمہیں پتہ ہے مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا ہم فیس ٹو فیس مل رہے ہیں زمر اس کے سامنے سفر بیٹھا تھا یہ سن کر سکندر ہنسا مجھے بھی نہیں یہ میں تمہارے لئے کچھ لائیا ہوں لیکن تم اسے گھر جا کر کھولا اس نے گفت پیک زمر کی طرف پڑھایا ارے اس کی کیا ضرورت تھی ضرورت تھی زمر اس لئے لائے آئے تینکیو یہ کہتے سوفے سے اٹھی اب بہت ٹائم ہو گیا ہے کل انشاءاللہ ملاقات ہو ضرور وہ اس کے ساتھ ہوتل روم سے نکلا اور نیچے تک اس کے ساتھ آیا تھا اللہ حافظ زمر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اللہ حافظ وہ اپنی گاڑی کی طرف پڑھے گاڑی میں بیٹھ گئی فاتح اٹچو سکول جانا ہے تم نے علیشہ نے اس کے اوپر اوڑی کمبل کو گھنچا آپ ہی میں نے آج نہیں جانا سکول وہ بیٹھ پر لیٹھے ہوئے بولا سکول تو تمہیں جانا پڑے گا فاتح میں تمہیں کسی قسم کی ڈیل نہیں دوں گی چلو اٹھو تیار ہو جاؤ ورنہ لیٹ ہو جاؤ گے علیشہ بھی اس کے پاس گئی اور اس کے بال کو بھنسانی لگی آپ مجھے کبھی چھٹی کیوں نہیں کرنے دیتی وہ بھوٹ کر اس کی طرف دیکھ کر بولا یہ سن کر علیشہ ہنستی اور فاتح کو اپنے گلے سے لگایا کیونکہ میں چاہتی ہوں میرا سپر ہیرو پڑھ کر بڑا آدمی بنے گا بڑا آدمی بن کر میں کیا کروں گا اس نے میں سونیے سے سوال پوچھا جب فاتح عالم بڑا بنے گا بڑا آدمی بنے گا تو کبھی اپنے سے چھوٹے انسان ایک اوپر ظلم نہیں کرے گا بلکہ وہ ان کی مدد کرے گا جب فاتح عالم ایک بڑا انسان بنے گا تو وہ ہمیشہ حق سچ کی بات کے لئے کھڑا ہوگا کبھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دے گا اور ہمیشہ خود کو اللہ صلی اللہ کے سامنے جھکائے گا مگر کسی انسان کی طاقت کے سامنے وہ کبھی نہیں جھکے گا اور ایسا انسان میرا فاتح بنے گا وہ بڑے پیان سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی ہاں اور پھر میں نے آپ کی شادی بھی تو کرنی ہے دیکھنا آپ ہی میں ایک شہزادہ آپ کے لئے رونڈ کرنا ہوں گا فاتح نے جیسے کہا علیشہ کا کہکہ پورے کمرے میں پونچا اوہ فاتح یہ باتیں کیسے کر لیتی ہو تم چلو آؤ ناناشتہ کرو میں آج میں نے فش بنائی ہے پھر فش میں نے نہیں کھانی وہ دونوں کی چنگ کی طرف بڑی ارے فش اتنی اچھی ہوتی ہے علیشہ اسے چلتے بتا رہی تھی مارت کی یاد ایک دم سے تحلیل ہو گئی وہ اپنے بیٹ پر لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سو نہیں پایا فاتح کی آنکھوں سے آنسو روا دے ہفتے بہن سے کے ساتھ کتنا کچھ تھا سب کچھ اتنا اچھا تھا پھر وہ ہمارے زندگی میں آ گیا حاشمی شان نے نہ صرف میرے بہن کی بلکہ میری زندگی مجھ سے چھین لی مجھ سے میری ہر خوشی کو چھین لیا روشنی سے اس سے کہیں دور لے گیا وہ اندھیریں سے ڈرنے والا فاتح تھا اور اس نے مسکرانے والا فاتح تھا آج ورن سب چیزوں سے کہیں دور باگ آیا اندھیریں سے اس کی قربت ہوئی زندگی رکی رنگینوں سے چھپ کر وہ اپنے زندگی غزارنے لگا تھا نم ہوتی آنکھ ہوتی ہوئی آنکھ کھالی آنکھوں میں بے شمار درد تھے ان درد سے کوئی واقع نہیں تھا کوئی نہیں اس سے فون آن کیا یادوں کا درد سے بڑا درد کوئی نہیں ہوتا علیشہ کی تصویر کو دیکھ کر آنسویس کی فون سکرین پر گیرے تھے آپی آواز حلق سے اٹک گئے بازو کو اپنے مو پر رکھے اس نے اپنے زندگی کو چھپا لیا تاکہ کوئی فاتح کو جان نہ سکے اور آج کی رات پھر درد حضیت میں گزری بوڈی پر کسی قسم کے فنگر پرنٹ کے نشانات پریس کو ملے ہیں مانے والے نے بڑی ہی صفائی سے صلفی کو قتل چاہ جاریوں میں لاش پھینک دی سوچی سے پتا چلا ہے لاش کو دو دن ہو گئے ہیں پھول سکرین پر چلتی نیور سن کر حاشمی شاہد دھک رہا گیا ابھی ایک دن پہلے پہ سے ملاقات کر کے گیا تھا اور آج اس کا قتل یہ بات اس کے دماغ میں کھٹکنے لگی خاور عذاب سے ہاتھ پاندے پیچھے کھڑا تھا نیور سن کر اس کے چیہرے پر مسکرات بکھلی مگر اس نے ظاہر نہیں ہی مولے دی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی اسے قتل کر کے چلا گیا اور ماننے والے کے بارے میں ایک سنگل نشان نہیں چھوڑا حاشمی شاہہ علجتے ہوئے خاور سے پوچھا میں خود دیکھ کر حیران ہزار جب وہ آپ سے ملنے آیا تھا تب تو اس نے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا کہ اسے کسی سے خطرہ ہے بلکہ بڑی خوشی سے آپ سے ڈیل کر کے گیا تھا خاور نے وضاحت کی تو حاشمی شاہ گھٹھیوں کو سلجاتے اور علج کیا ایسا کون کر سکتا ہے کہیں وہ تو نہیں ارے نہیں اس کی دشمنی مجھ سے ہے حاشمی شاہ نے کھیالاتے اسے رد کیا سر اس نے آپ کو اپنا نام نہیں بتایا تھا کیا نہیں اور نہ ہی میں اس کے سرعواز اس کا بڑا شاتر دماغ کا انسان تھا لیکن جب اب اس نے ایسا کچھ کیا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا حاشمی شاہ نے بڑے ہی رول سے کہا فون ملایا جل فکیر موت کا سنا تم نے ڈی سی صاحب جی سر لیکن ہم نے تو اسے چھوڑ دیا تھا ڈی ایس پی آفیسر نے احترامن لہجے میں حاشمی شاہ کو پوری بات بتائی اچھا رانے کی بات ہے اس کا قتل اچانک سے کہیں کسی کا ہاتھ تو نہیں ہے میں چاہتا ہوں ڈی ایس پی صاحب اس کیس کو ذرا دھیان سے چیک کرو ذلفی میرا خاص بندہ تھا اس کی موت کا افسوس ہے مجھے تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں جنگر میں کوئی ایسا آگیا ہے جن سب سے طاقتور ہے پتہ لگواو کون ہے ایس پی نے یہ کہتے فون بند کر دیا خاشمی شاہ فون بند کے کچھ دیر کے لئے خموش ہو گیا فاتح ہے یار سارے شہر میں اس خبر کا تحقہ مچ گیا ہے سب یہ جان کر حیران ہے آگر کس نے مارا ہے کس میں اتنی حمد آگئی ہے کہ وہ سلفی جیسے بندے کو مار دیا ان جو اس سے بولا تھا اس کو چھوڑ تو اپنا دھیار رکھنا مجھے اتنی اس کیس کی فکر نہیں جتنی دیر ہی ہے میرشہ کی طرح تو رکھ لیا جم ہی تو خاتل تھا ان بھی اتنیار ہز دیا ارے واہ میری اتنی فکر وہ ابھی بول رہا تھا جب فاتح نے اسے ٹوکا مجھے تمہاری نہیں اپنی فکر ہے تمہارے چکر میں کہیں میں نہ پکڑا دیں آئندہ سے میرے کاموں میں دکھل اندازی مت کرنا سن لیا تم نے فاتح نے اپنی بائٹ شرڈ کے کف ہلکے سے موڑے اور بالوں کو سیدھا کرنے لگا بیسے تمہیں یہی امید تھی مجھے کہ تم ایسا کچھ ایسا ہی کبھی کبھی تو پیار سے بات کر لیا کہا ہاں یا ایسا کرتا ہوں تیری شادی کروا دیتا ہوں بابی آ جائے گی تو خود سیدھا کر لے گی یہ سنتے فاتح نے فون بند کر دیا بڑا کمینا بند ہے لیکن کہہ شادی تو تیری کروا کر چھوڑوں گا ان نے ہنستے بے کہا ہاشمی شاہ میٹن روم میں مجھے ڈیلرز کے ساتھ کفتگو کرتے دکھائے دیا ساری خموشی سے اس کی باتوں کو سند رہے تھے وہ بندہ ہے یہ ایسا تھا روح دار شخصیت کا مالک آنکھوں گسوں چلکتا سورپورٹ میں وہ والا شخصیت لگتا بزنس میں اسے آج تک کل مات نہیں دے پایا تھا اور یہ سب لوگ جانتے تھے کہ شاہ سپورٹ کمپنی کو نیچے گرانا نمکن نہیں ہے آج میں شاہ کے فون پر میسیج کی بھی سنائی تھی اس نے فون سکرین آن کی تو وہ فورت سے کھڑا ہوا اور روم سے فورت باہر نکلا کھاور بھی اس کے پیچھے تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ میرا بیٹا ہے آج میں شاہ تم لوگوں کی حمد کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی وہ کر آیا سارے برکر ایک دم خموش ہو گئے پورے آفس میں اگر کسی کی آواز کنائی دے رہی تھی تو وہ آج میں شاہ تھا انسپیکٹر لگتا ہے تم بھول گئے تم سب کو یہاں بیٹھانے والا اور کھلانے والا میں ہوں اگر میرے بیٹے کو جارہ بسی بھی کھرائش آئی تو خدا کی قصر ایک ایک کو نہیں چھوڑوں گا یہ کہتے ہیں ہاشمی شاہ نے فون بند گیا خاور گاڑی نکال دو رفیق جمال کو کہو کہ تھانے پہنچے ہاشمی یہ کہتا ہوا آفس سے باہر نکلا گاڑی میں بیٹھ گیا پیچھے باڈی گارت فاضر پلیت جار کھڑے گاڑیوں میں سوار ہو گیا رستے میں جاتے ہوئے اس نے وزیہ کو کال ملا یہ ہاشمی شاہ کچھ بھی کریں لیکن مجھے میرا بیٹا سے اسلامت چاہیے مجھے میرا شاہ میر لا کر دے آپ میری بات سند رہے ہیں آج اسے سارے میڈیا کے سامنے لے جا رہا ہے الزام لگایا ہے کہ جس کمیشنر کے عہدے پر وہ فائز ہے وہ گہر کنونی طریقے سے حاصل کیا گیا ہے مجھے ہم سلسل بول رہی تھے جب ہاشمی شاہ نے اسے روکا تم فکر مت کرو مجھے ہاشمی کو کچھ نہیں ہوگا کوئی سے ہاتھ تک نہیں لگائے گا وہ میرا بیٹا ہے آج رات تک وہ گھر ہوگا وہ یہ کہتے ہاشمی نے فرم بند کر دیا اور فوراں سے فواد نیازی کو کال کی ابھی اس وقت تھانے پہنچو نیازی اور نیاب سے تم کہو گئے یہ سیٹ میں نے اپنی مرضی سے چھوڑی تھی اور اس کے لئے میں نے شاہمیر ہاشمی کو اس پورٹ کے لئے چھوڑا کسی نے مجھ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا میں خود اپنی مرضی سے اس پورٹ کو چھوڑا ہاشمی شاہ ہونچی ہواد میں تسلسل سے بہت فرات حجیر سر میں ابھی آتا ہوں ہواد نیازی نے خوف سے جلدی سے کہا فون بند کیا بس اب ہاشمی شاہ بکلائے ہوئے کتے کی طرح بھاگے گا تھانے میں اپنے بچے کو بچانے کے لئے ابھی شروعات ہے آج میں شاہ آگے دیکھو ہوتا آج اپنے بیٹے کو بچاؤ فاتحالم بڑے مجھے سے کافی کا سپ لیتے ہوئے چوچ رہا تھا اس نے بڑی ہی صفائی سے شاہمیر کے خلاف بیان دیا کہ وہ کمیشنر کی پوسٹ پر نقلی کاغذات کی وجہ سے بیٹھا جبکہ اس کی اتنی عمر نہیں اس پوسٹ کے لئے اس نے کافی کا مکیچن میں رکھا گھر سے باہر نکلا آفیس کی جانے پڑا جب اس نے زمر کو گاڑے سے نکلتے دیکھ ہجواج پائیٹ گورتہ بلیک کیپنی میں ملبوس بہت خوبصورت لگ رہی تھی فاتح کو دیکھتے اس نے سلام کی علاوہ علیکم سلام کیسی ہے میں ٹھیک سر آپ سنائے زمر کے چیرے پر مسکراہت تھی ہاتھ میں پہنی ہوئی بریس لیٹ جو سکندر نے اسے گفٹ کیا تھا بہت ہی نفیس چمک رہی تھی میں تمہارے سامنے ہی ہو دیکھ لو ہمیشہ کی طرح سوچ کے برکت جواب کیا اور اندر بڑا زمر یہ سنتے ہستی وہ کم از کم فاتح سے اس طرح کے جوابات کی امید رکھ سکتی تھی اس لئے اس نے آگے سے کسی قسم کے ردی عمل کا مظاہرہ نہیں کیا زمر اپنی کیون میں چلی کی میز پر ایک سائیڈ اپنا بیک رکھا چیر پر بیٹھی کمپیٹر آن کیا فون سکرین پر اسکندر کے گوڈ مارننگ کا میسیش شو ہوا پڑتے ہی اس کے چیرے پر مسکراہت بکھلی مگر اس نے جواب نہیں دیا تھا آگے فاتح نے اس کے فون استعمال کرنے پر اچھی خاصے سنائی تھی اس لئے اس کے بعد اتنا فون ڈیوز نہیں کیا آپ نے میرے بیٹے کو ہاتھ کیسے لگایا اے سی پی صاحب جانتے نہیں ہو جائے عاشمی شاہ نے گشہ سے میرے ہاتھ مارا ان یہ سن کر فوراں بولا دیکھیں مسٹر حاشمی شاہ آپ کے بیٹے نے قنون کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ حکومت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے جب وہ گورنمنٹ کمیشن پورچ کے لیے اہل ہی نہیں تھا تو پھر کیسے وہ اس سیپ پر بیٹھا ہے جبکہ اس کی عمر اتنی ہے نہیں تو وہ کیسے اسے یہ سیپ دی گئی آن ابراہیم کی باس سن کر حاشمی شاہ کو جیسے کرنٹ لگا ہو لگتا ہے اہن نئے آئے ہو اس لئے بہت سبان چل رہی ہے تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس کے سامنے سبان چلا رہے ہو ابھی اسی وقت تمہاری اس وردی کے سمیر باہر پر پا سکتا ہوں وہ میرا بیٹا ہے حاشمی شاہ کا بیٹا اور رہی بات اس کی پوست کی تو تم نے کاغذات نہیں دیکھی سارے اصلی ہیں جی سنتے ہو انہاں ہس دیا پاتا یہ ایک ایک بات سن رہا تھا ان کے فون پر کال آن تھی میرے بارے میں آپ سوچیں مت آپ کون ہوتے ہیں مجھے باہر پر پانے والے یہ فیصلہ حکومت کرے گی آپ نہیں مدے پر آتے ہیں شامیر حاشمی نے فواد نیازی کی پوست اس سے چھینی ہے اور فواد نیازی کو اس پوست کو حاصل کرنے کے لئے پچاس سال لگے ہیں اور شامیر شاہ نے تو پچیس سال کی ہی عمر میں پوست حاصل کر لی بڑا فاضح ہے آپ کا بیٹا کیوں صحیح کہا نہ میں نہیں اور نے حاشمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا پورا تھانا کھموشن دونوں کی بات سن رہا تھا شامیر جیل میں کھڑا سارے منظر کو دیکھ رہا تھا ایک نظر حاشمی شاہ کی تک دیکھتا میرے ساتھ دشمنی بہت باری پڑے گی رات تک تم خود میرے بیٹے کو چھوڑو دے انسپیکٹر یہ انصاف کے قانون حاشمی کی دنیا میں نہیں چلتے میرے دنیا میں میرے قانون لاغوں ہوں گی سن لیا انہوں نے پیچھے کھڑے فواد نیازی کو دیکھا جو ببچی سے سہ جھکائے کھڑا تھا کسی شخص میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ اس دن اندے کے سامنے کچھ بول سکے وہ کہتے ہیں وہ تھانے سے باہر نکل گیا وہ انہیں فون اٹھایا جہاں بھی تک کال آن تھی سنیا تو انہیں وہ فواد نیازی بھی اس کے ڈر سے ایک لفظ نہیں بول فاتہ وہ بہت بہتدر طاقتورش اتصال ہے اس کا خوف سب کی آنکھوں میں اتنا ہے کہ اگر وہ جھوٹ کو سچ کہے تو سب اس کی حق میں وہی آواز اٹھائیں گی مجھے یقین ہے فاتہ وہ اپنے بیٹے کو چھڑوا لے گا ان ہاتھ سر پر رکھے مسلسل بول رہا تھا جب فاتہ کی بات سن کر وہ خموش ہو گیا اگر وہ اپنے بیٹے کو چھڑوا بھی لے گا لیکن وہ واپس اسے وہ سیٹ پر بیٹھنے نہیں دے گا کیونکہ سب لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ ہاشمی شاہ نے اپنے بیٹے کو چھوٹے کا اگزاد سے وہ سیٹ پلے کر دیا اپنے حضرت کی خاطر وہ ایسا ضرور کرے گا اور یہی میں چاہتا تھا صحیح ہو گیا فاتہ مگر ایک بات یاد رکھنا وہ بخلائے ہوا شیر ہے اور کی بات سن کر فاتہ ہلکا سہنسا اس شیر کو ماننے کا وقت اب آگیا ہے یہ کہتے ہوئے اس نے فون بک کیا زمر کچھ دیر بعد کافی کا مگ لے کر آپ کی کافی مگ رکھتے وہ تھوڑا پیچھے کھڑی ہو گئے ارے واہ آپ آج خود کافی بنا کر لیا یہ مطلب اب اندیرے سے ڈر نہیں لگتا وہ بڑی دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھ کر کھا زمر مسکرائے جواب دیا نہیں مجھے اندیرے سے اب اتنا ڈر نہیں لگتا آپ نے تو اپنے گھر میں لائٹس رکھنی نہیں ہے مجھے روشنی سے نفرت ہے کیوں اتنی نفرت ہے آپ کو روشنی سے یہ سوال سنتے فاتح کے ذہن پر ہزاروں یادوں کی جھلکیاں گزرنے لگی آپ بھی مجھے اندیرے سے بہت ٹر لگتا ہے آپ بھی آپ سارے کمرے کی لائٹس رکھن کیوں نہیں رکھتی ساری بات اس کے کانوں میں ایک پونچی عذیت تھی صرف عذیت کہاں کھو گئے سر زمر نے سے یاد دیم ماضی سے بیدار کیا وہ اس کے سامنے کھڑی دیکھ رہی تھی فاتح اپنی جیر سے اٹھا کھوئی کھڑکی کو بندیا پھر زمر کی طرف قدم بڑھانے لگا حتیٰ کہ وہ اس کے قریب تھا زمر نے فوراں سے آنکھیں جھکا لی میری زندگی سے دور ہو تو بہتر ہے ورنہ اگر سچائی کا علم ہوا تو مجھ سے نفرت کرنے لگ جاؤ گی وہ ابھی تک آنکھیں جھکائے کھڑی تھی اگر وہ سر اٹھاتی تو اس کا سر اس کے سینے سے لگتا کبھی کبھی اندیروں میں روشتی جگہ لے لیتی ہے چاہے ہم اسے آنے کی اجازت بنا دیں لیکن وہ آ کر ہی رہتی ہے وہ یہ کہہ کر ورنہ سے باہر نکل گئی فاتح کھڑا اسے باہر جاتا دیکھ رہا تھا سکندر اس کے آفیس داخل گاؤ بلو شیٹر بلیک پر ملپوس جل سے بالوں کو ایک سائٹ پر اچھے سکے دیکھنے میں صحیح ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا آفیس کے اندر جہاں کا وہاں کوئی نظر نہ آیا پھر اس کی نظر زمر پر پڑی جو اپنی کیابر میں موجود کمپیٹر پر ٹائپنگ کرنے میں مصروف تھی وہ اسے دیکھ کر مسکر آیا اور کیابر کی طرف بڑا زمر نے جب اسے دیکھا اور فورا سے اٹھ کر باہر آئی ابھی وہ اسے کچھ کہتی فاتح اس کے سامنے کھڑا تھا زمر کی ساتھ سے رکھتی ہی محسوس کون فاتح نے اسکندر کی طرف دیکھتے پوچھا اسے پہلے اسکندر جو آپ دیکھتا زمر فورا ہوئی یہ میری فیملی سی ہے میں نے آپ سے پوچھا ہے میں زمر وہ اتنے قصے سے بلا کہ زمر بہی خموش ہوئی دیکھنے میں زمر کا دوست ہوں دیکھئے میں زمر کا دوست ہوں اسکندر میں اسے اپنے ساتھ لینے آیا ہوں اس ٹائم اسے آفیس سے آف ہوتا ہے اسکندر بڑے تحمل سے بولا کس نے کہا اس ٹائم انہیں آف ہوتا ہے وہ ساتھ لہجے میں اسے مخادر تھا سر ساتھ بجے مجھے چھٹی ہو جاتی ہے زمر نہ چاہتے ہوئے پھر بول پڑی آپ جا سکتے ہیں کیونکہ آدمی زمر قدید لیٹ نائٹ کام کریں گے شکریہ ہوئی کہتے ہوئے اپنی کیابن میں دوبارہ آ چلا گیا زمر اور سکندر حقا بقا اسے چاہتا دیکھ رہے تھے آئی ایم سوری سکندر زمر شرمندگی سے کہا ارے کوئی بات نہیں ہم کل بات کر لیں گے تم کام کرو یہ کہہ کر وہ واپس جانے کے لئے پلٹ گیا زمر وہیں کھڑی محیوسی سے سزادتوں میں دیکھ رہی تھی اسے سکندر کے لئے بہت پورا محسوس ہوا وہ اتنی چاہت سے اس لینے آیا تھا کیا پرابلم ہے اس انسان کو کیا چاہتا ہے یہ کوئی اتنا بھی بے مرمت کیسے ہو سکتا ہے سارا کام میں نے مکمل کر لیا اب ایسا کیا رہ گیا جو مجھے چانے نہیں دیا یعلم مجھے فاتح عالم کے ساتھ کام کرنے کی حمد دے زمر کا دل کر رہا تھا وہ یہاں سے باغ جائے اس نے گیرہ سانس لیا ڈرے ڈرے انداز میں آفیس ٹرون کے باہر آفیس ٹرون کی دروازی پر آخت رک گئی اور مشکل سے دستت دی کامیل فاتح کی خوش کو بیت آسر آواز اس کی کانوں سے ٹھکڑائی وہ حمد کر کے اندر داخل ہوئی ایک مظر فاتح کی طرف دیکھا جو پینسل ہاتھ میں کماتے چیر پر بیٹھا نظر جمعہ اوپر چھت کو دیکھ رہا تھا وہ کون تھا فاتح کی آواز سے وجود تھنڈا ہونے لگا مگر وہ حمد کر کے کھڑی رہی فیملی ریلیشن ہے اس دمہ موک شکل تھوک نکلا پتہ نہیں زمرے خوف محسوس کر رہی تھی فیملی ریلیشن گھر تک رہے تو اچھا رہے گا ایسا کب سب کچھ آفیس میں اجازت نہیں ہے لہجہ ہونوز اور پتلیلہ تھا سر مجھے آف ٹائم لینے آیا تھا ویسے بھی میں گھر جانے والی تھی زمر نے آہستہ سے جواب دیا مجھے کچھ نہیں سنا وہ کس ٹائم آیا مگر جو کام میں اب کہہ رہا ہوں وہ کیے بغیر تم کسی کے ساتھ نہیں جاؤ گی اور نہ ہی تمہیں چھٹی ہوگی یہ دس فارمر فارمز ہیں آج راہ تک مجھے ان کا سارا ریکارڈ چاہیے ایک ایک فائل کی کاپی میری ٹیبل پر ہونی چاہیے سن لیا آپ نے فاتحی کے کلخ جبا کر بولا میتاثر آنکھوں میں غصے کی چلک تھی جی سر زمر نے کبرا کا جواب دیا اور میرے سے جلدی سے فائل پکلی اور پھر تم سے باہر نکلی وہ بالکل جب کام کرنے لگی آنکھیں نم ہوئی چیرے پر آنسو گئے وہ خود کو سنبھال رہی تھی کہ آنسو آنا کہ آنسو نہ آئے مگر پتہ نہیں پھر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جھٹکے زمر نے میرے پر پڑے ہوئے بیک کی طرف آتھ پڑھایا مگر اس سے پہلے کسی ٹیشو اس کی طرف بڑھایا گیا زمر نے اپنے سامنے کھڑے فاتح کو دیکھا جو بے بے نیاز اس کو دیکھ رہا تھا تینکیو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس نے گستے سے اپنے بیک کھولا مگر ٹیشو نہیں ملا وہی دیکھ کر حقیقہ سا مسکر آیا آنسو کے اچھے ہمدرد ہوتے ہیں چلے چلے ابھی تم مجھ سے لے لیں بعد میں واپس کر دیجئے گا زمر نے اس کے ہاتھ سے ٹیشو لیا اور آنسو صاف کی اور پھر اپنے کام میں مصرف ہوگی آپ رو کیوں رہی ہیں زمر کا دل کیا وہ اس انسان کو قتل کرتے مطلب کیا ہے یہ انسان خود سب کچھ کرتا ہے اور بات میں اس طرح سوال کرتا ہے آپ کا بچپن میں کہیں ایکسٹنٹ تو نہیں ہوا وہ چیئر سے اٹھے اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی فاتح دیوار کے ساتھ دیکھنے بڑے رام سے کھڑا ہو گیا زمر کو یہ دیکھ کر اور غصہ آیا مگر زب وہ زبط کر گئی ویل اگر ہوا بھی ہوتا تو میں آپ کو کیوں بتاؤں کیونکہ جواب سن کر جل کر بولی پتہ ہے سر آپ جیسے انسانوں کے چینوں میں دل نہیں ہوتا مجھے آج تک آپ کی سمرت نہیں آئے کہ کس قسم کے انسان ہیں جو ایک منٹ میں جلاد اور ایک منٹ میں سب سے اچھا مسلم انسان بن جاتا ہے اگر کوئی سوال پوچھیں ہمیشہ اس کا الٹا جواب دیتی ہے اندیرہ پسند ہے روشنی سے نفرت ہے ایک ہی ٹائپ کا کھانا پسند ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کہا مطلب آپ نے کبھی زندگی کو جیا بھی ہے یا نہیں وہ مسلسل بول رہی تھی جب اچانک ہموش ہوگی پاتہ اسے سن رہا تھا بولیے میں سن رہا ہوں ایم سوری میں کچھ زیادہ بول گئی زمر نے سرمیدگی سے کہا اور چیرے کو جکا لیا ہاتھ مسل رہی تھی وہ اس کے قریب آیا اور زمر کے دونوں ہاتھوں کو پگرا مجھ سے ڈرہا مت کرے اور نہ ہی کبھی مجھے جاننے کی کوشش کیا کرے کیونکہ یہ پہلی کبھی بھی حل نہیں ہو سکتی ایسا کیوں ہوں آپ میرے بار میں کچھ نہیں چاہتی مجھے کہہ کا کیبن سے باہر نکلا زمر مونوز کھڑی سے دیکھتی رہ گئی ہاتھ وہیں منشمت جن کا کچھ دیر پہلے اس نے اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا تھا اس سے نفرت کبھی کر نہیں سکتی سر آپ سمجھ کیوں نہیں رہے شامیر حاشمی نے گورنمنٹ پولز کو گیر تاکزات بنوائے وہ سب نکلی ہیں تاکزات میں شامیر نے اپنے عمر زیادہ لکھوائی تاکہ کسی کو شک نہ ہو مگر اصل میں وہ اس سیٹ کے لئے اہل نہیں ہے ایک کمیشنے کی فوسٹ ہم کیسے اس انسان کو دی سکتی ہے جیسے اس سیٹ کے مطلق اس کے فرائز کے مطلق کوئی علم نہ ہو ان نے جیسے کہا ڈی ایس پی فوراں بولا ان لگتا ہے تم نے اپنا ٹرانسفر کروانا ہے جسے تم پنگا لینے کی کوشش کر رہے ہو نہ وہ بہت پہنچی ہوئی چیز ہے اس کے ہاتھوں سے قتل کرنا یہ کروانا بہت عام ہے وہ حاشمی شاہ ہے جو اپنے قانون کے مطابق چلتا ہے اس لئے چپ چاپ بغیر کس دشمنی کے اس کے بیٹے کو رہا کرو جن نیوز چینل نے یہ خبر دی ہے میں نے سب کو کہہ دیا ہے سب کچھ ہٹا رہیں گے لیکن رات تک وہ باہر ہونا چاہیے لیکن سر یہ کہہ کہ فون بند ہو گیا اور نے گسے سے فون نیچے پھیکا کیا ہے یہ حاشمی شاہ کیوں اس کی طاقت سے لوگ اتنا ڈڑتے ہیں صحیح کہتا ہے فاتہ اچیسے انسان کا دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے جو لوگوں کو اپنے نیچے دبا کر رکھتا ہے فون پر رنگنگ بجی زمر نے فون اٹھا ہے اور ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے دس بجا رہی تھی فاتہ ابھی آفس میں مجود نہیں تھا فون اٹھاتے وہ فوراں بولا زمر کہاں رہ گی ہو تم رات کے دس بج رہے ہیں مانا سکندر آیا ہے مگر اب اس کا یہ مطلب نہیں تم رات کو لیٹ آؤ وہ آنڈی کی طرح تیز رفتار میں بہت رہا تھا جو زمر نے اسے ٹوکا بریک لگاؤ ذرا کیا ہو گیا میں سکندر کے ساتھ نہیں ہوں سمجھے تم کام پر ہوں میں اور ابھی مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی وہ کڑ کر بولی کیا مطلب تمہیں سات بجے آف نہیں ہو جاتا وہ حیران ہوا نہیں بھئی ہماری کامپنی میں ایسا نہیں ہوتا میرے بوس کے خیال کا پتہ نہیں چلتا کب وہ بدل جائیں تو اس کے آج کا کام زیادہ ہے اور میں لیٹ آؤں گی زمر تھک کر بولی ملینے آ جاؤں خمدہ نے جیسے کہا وہ فوراں بولی نہیں رہنے دو اس کی کوئی ضرورت نہیں میں آ جاؤں گی کود زمر نے یہ کہہ کر فونٹ رکھ دیا میں بتاؤں اسے آگے اس کندر کے آنے پر اتنا سب کچھ ہو گیا اور اگر تم آتے اوف زمر بے اختیار ہنس دی کچانک آفیس کی لائٹ آف ہوئی ہر طرف کو پندیرہ چھا گیا زمر نے جلدی سے فونٹ کی لائٹ آن گی سر آپ کہاں ہیں وہ اپنی قیمت سے باہر نکلی پورے آفیس میں اس کی آواز گونستی ہوئی واپس اسے سنائی دی زمر آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئی تھی جب اس کے فونٹ کی ٹارچ بھی بند ہو گئی اوف میرے بتایا کیا ہو گیا ہے آج ہی سب کچھ خراب ہونا ہے اس نے دیوار کا سہرہ لیا اور آگے بڑھنے لگی سر ایک بار پھر زمر نے اسے آواز دی مگر آگے سے کوئی جواب نہیں تھا زمر نے دو قدم آگے بڑھائے ہی تھے جبکہ یہ چیز کے ساتھ اس کا پاؤں ہوتکا اس سے پہلے وہ اپنا توازن کھو دیتی فاتح نے اس کا ہاتھ تھام لیا دھیان سے چلو زمر نے اس کی مجھوڑکی کو محسوس کیا تسکون کا سانس لیا وہ اس کے ساتھ تھا شکر ہے آپ آگے ورنہ مجھے تو لگا تھا آج اس اندیرے سے کبھی باہر نہیں نکل پاؤں گی وہ فاتح کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے دروازے سے باہر نکلی اندیرہ اس چلنے والے کو رستہ دکھا دیتا ہے اس سے دوستی تو کر کے دیکھو باہر چاند کی روشتی سے آسمان میں تارے چمکتے ہوئے نظر آئے ایک خوبصورت منظر تھا اور وہ دونے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے اچھا اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے مان لیتی ہوں میں آپ کی بات وہ ہلکا سا مسکرائی فش کھاؤ گی وہ ڈریکٹ بولا زبر اپنے بڑی مشتیل سے اپنی ہنسی کو روکا اور کہا جی ضرور آج تو آپ کے ہاتھ کی فش ضرور کھاؤ گی وہ اب دونوں گھر کی طرف پڑے ہاتھ ابھی تک تھامے ہوئے تھے ہاں جیسے پچھلی دفعہ تم نے ٹرائی کی وہ روکا اور اس کی طرف دیکھا دو دنے فوراں ایک دوسرے کے ہاتھ چھوڑے آن سوری وہ بس اتنا کیسے اور وہ اندر راکے ہوئے ہر طرف اندیرہ تھا مگر سات محبتیوں کی روشنی سے چلا جا سکتا تھا زبر یہ اب دیکھ کر حیران گیا میں نے کہا نا میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دو وہ اس سے آگے چلتا ہوا دکھائی دیا زبر نے سجد کا اور پیچھے بڑی سیڑھیوں پر چڑھتے وہ کچھر میں داکے ہوئے آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ نہیں رہتے زبر نے ہمت کے کے سوال پوچھا وہ فریزر سے فش نکال رہا تھا زبر نے اس کے چیرے کو پڑھنے کی کوشش کی مگر ہر بال کی طرح نقام نہیں میری فیملی میرے ساتھ نہیں ہے ایک عذیت تھی اس جملے میں جو فاتح نے محسوس کی پلبر کو اس کے سامنے کئی چیرے آئے اس کے بابا کا ماما کا اور عدیشہ کا کئی سالوں سے وہ اسی درد میں زندگی گزارتا آیا تھا زمر اب اس کے ساتھ کھڑی تھی اور اسے فش بناتے دیکھنے لگی وہ بڑی مہارت سے بنا رہا تھا آپ کو فش کے علاوہ اور کیا کیا پسند ہے مجھے فش کے علاوہ اور کچھ نہیں پسند کچھ لہجے میں جواب دیا وہ سن کر حیران ہوئی کبھی کچھ ٹرائے کر کے بھی نہیں دیکھا کچھ دیر بار وہ پھر بولی اگر آپ اب بولی نہ تو میں آپ کا قتل کھان دوں گا فاتح نے اس کے طرف دیکھ کر کہا زمر فوراں ہموش ہو گئی اور آج اسے یہ پتہ چل چکا تھا کہ ساری زندگی دنیا کوئی سمجھا جا سکتا ہے سوائے فاتح علم کو فاتح نے پلیٹ میں فرائی کی ہوئی فش ڈالی اور میز پر رکھی وہ کموشی سے چیئر پر بیٹھی تھی فاتح نے اس کے سامنے پلیٹ کی کھا کر بتاؤ کیسی بنی ہے زمر نے کارٹے سے کھانا شروع کیا مگر وہ اسے دیکھ رہا تھا اچھی بنی ہے بس اچھی اس نے الفاظ پر زور دیا نہیں میرا مطلب بہت اچھی بنی ہے زمر نے جیسے کہا وہ ہلکا سہنس دیا ویسی ہاشمی شاہ کو کیا کھانے میں پسند ہے یہ سوال سنتر سے تھوڑا سا عجیب لگا ان سب میں اس کے بابا کا ذکر کیسے آیا لیکن خیر وہ کوئی بھی سوال پوچھ سکتا تھا میرے بابا کو لائٹ ٹائٹ کے کھانے اچھے لگتے ہیں وہ بھی بول رہی تھی جب فاتح نے اسے دیمیان میں ٹوکا تھا زمر کی زباد کو کفل لگا واہ میرے بابا لگتا بڑے پیاری ہے ہاشمی شاہ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس نے بڑے پورا اتماتی سے جواب دیا مگر اس کے جواب میں فاتح نے کسی قسم کے رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا زمر نے گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر بولی کیا میں جا سکتی ہوں بڑی مسئولیہ سے اس نے سوال کیا فاتح نے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہا جا سکتی ہیں زمر فوراں سے چیئر سے اٹھی اور بیک پکڑ کر کسی سے باہر نکل گئے ضروری نہیں ہر محبت کو بتایا جائے اسے ظاہر کیا جائے کچھ محبت چھپا کر رکھی جاتی ہے تاکہ کسی کو علم نہ ہو رہی سے محبت فاتح عالم نے کی تھی خموش محبت جس میں جذبات تو تھے مگر کبھی بتائے نہیں گئے جس میں احساس تو تھا مگر جدائے نہیں گیا وہ ہمیشہ سے ایسا ہی نہیں تھا وقتی کس جاتیوں نے اسے ایسا بننے پر مجبور کر دیا تھا جمر کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا آپ جیسے انسانوں کے سینوں میں دل نہیں ہوتا جمر کی بات نے اس کے کانوں سے ٹکڑائی فاتح جو جیسے ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا یہ سوچتے بے اخیار اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکا مگر میرا دل تو دھڑک رہا ہے اس نے ایسا کیوں کہا بولش کر رہ گیا مگر اس نے کبھی ان سب باتوں کے بارے میں گہرائی سے نہیں سوچا حاشمی شاہ اپنے وکیل سمیت تھانے میں موجود تھا کاؤر ہمیشہ سسائی کی طرح اس کے پیچھے ہاتھ باندے کھڑا جب انسپیکٹر آن ابراہیم شاہ میر ہمیں حاشمی کو جل سے رہا کر کے اس کے سامنے لیا حاشمی شاہ نے عقیدت سے شامیر کو اپنے گلے لگا لیا جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا تم میرے بیٹے ہو ان سب چیزوں سے لڑنا سیکھو اور ہر گلی میں کھڑے عوارہ کتوں سے علجنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے میں ہی کافی ہوں الفاظوں میں چھوپے تنس کو آن نے اچھی طرح جان لیا مگر وہ خموش کچھ نہیں بولا کہتا بھی کیا جب ساری لوگ حاشمی شاہ کے تلووں کے نیچے لگے ہیں اس آدمی کی اتنی دہشت تھی کہ جب وہ بول رہا تھا تو کسی کی حمت نہیں ہوئی کوئی درمیان میں بولے خواہ تم شامیر کو باہر لے کر جاؤ میں انسپیکٹر صاحب سے مل کر آیا حاشمی نے تنسل مسکراہر سے آن کو دیکھا کیسے ہو انسپیکٹر کیا نام ہے تمہارا اوہ یاد آیا انسپیکٹر آن ابراہیم اس کا کہکہ تھانے میں گنجا پھر آن کے گندے پر ہاتھ رکھا میں نے کیا کہا تھا کہ تم خود میرے بیٹے کو جیل سے رہا کرو بڑی اکڑ تھی نا تمہیں تم جیسے چھوٹے لوگوں کی اوقات نہیں ہیں میرے سامنے کچھ بولنے کی اس لئے اپنے دائرے میں رہو یہ تمہاری لئے تمہاری فیملی کے لئے اچھا ہوگا ورنہ مجھے مالی یا مروانی میں ایک سیکنگ بھی نہیں لگتا ایک بات یاد رکھنا یہ دنیا ہے خود کرس یہاں پر سچ بولنے والے والوں کا سر کلم کر دیا جاتا ہے جو سرے عام پھولوں کا ہر پہنا کر رہا کر دیا جاتا ہے اور جو سچ بولنے سے باز نہیں آتا اسے مار دیا جاتا ہے اس لئے دھیان سے انسپیکٹر اس دنیا میں وہی بند کرو جیسا لوگوں کے روئیے ہیں اچھوں کی کوئی قدر نہیں آج میشاہ نے اپنا کور کو سیدھا کیا اور تھالے سے باہر نکل گیا اون ہنوز کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اس انسان کا اتنا گمنڈ اور دولت کا انشاء تھا کہ وہ سب کچھ بھول چکا تھا یہ ایک دن سب نے موت کا مزہ چکنا ہے اور اس دنیا کو بلا بیٹھا تھا جب حشر کے روز عدالت لگی گئی جہاں پر صرف انسان کے حق میں آواز اٹھے گی جہاں پر حق و باطل میں صرف حق کی بجیت ہوگی ان جیسے فہونوں کے ساتھ اللہ اپنی سزا سے ان کے قرور کو مٹی میں ملا دے گا اور اس دولت کو دنیا میں ہی چھوڑ کر کھالی ہاتھ اوپر جائے گا تو پھر کس بات کا قرور کس بات کا کمنڈ بے شکم سب نے واپس اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے مگر حاشمین شاہ جیچے ظالم بادشاہ انسان باقیقت سے واقف ہونے کے باوجود بھی اس کلک فیمی میں جیتے ہیں کہ شاید انہوں نے مرنا ہی نہیں زمن گاڑی کے رات میں پاک کیا راہداری کے جانے پڑی گہرا سانس دیا خود کو نارمل کیا وہ ایشہ شخص تھا کہ اس کی باتوں سے بندہ کچھ دیر مدھوش سا ہو جاتا صرف وہی خیال ذہن میں گردش کرتے جب وہ لانچ میں آئی تو سامنے حمزہ کو چکر کارتے دیکھا جمر ہلکہ سا مسکرات تم ابھی تک سوئے نہیں حمزہ نے جمر کو دیکھا تسکون کا سانس لیا اور جلدے سے اس کی طرح پڑا جو صوفیق بیٹی تھی بیر کو ساتھ کا کلپ آج کا جنب بہت مشکل تھا اس نے اپنے سر کو دبایا اتنا کام کرنے کی کیا ضرورت تھی حمزہ نے پانی کا کلاس کی طرح پڑا ہے تینکو یار حمزہ کیا بتاؤں تو میں اب سر کے مور کو بھی نہیں پتا چلتا کیوں کیا ہوا ہے وہ اب اس کے سامنے صوفیق بیٹھ کے تمہیں پتا ہے اس کے اندر مجھے آف ٹائم آفیس لینے آئے ہم نے سوچا کہ دینری کٹھا کریں گے ویسے بھی اتنی اچھی ملاقات ہوئی نہیں تھی لیکن میرے کروس بوس نے آ کر کہا کہ آج زمد قدید لیڈ نائٹ تک کام کریں گی حمزہ میں کبھی کبھی حران ہو جاتی وہ انسان کیا ہے بلک تم اس کی آنکھوں میں دیکھو کہ تو ایک خوف محسوس ہوتا ہے بلکل بے تاثر سی اور چہرہ بلکل بے نیاز اگر کوئی اس کے چہرے کو پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا میں بیٹھ لگاتی ہوں تم اسے حمدہ تم اس کے چہرے کو دیکھ کر کبھی اس کے تاثرات کا اندازہ نہیں لگا سکو گئے یہ وہ بندہ کیا سوچ رہا ہے لہجہ سخت سپارٹ سا کوئی بھی بات کا جواب کہرائی میں نہیں دینا ہمیشہ اپنی بات کہنی ہے دوسرے سے کوئی سروکار نہیں اسے روشنی سے نفرت ہے اندھیرے سے قربت ایک ہی قسم کا کھانا پسند ہے وہ اپس اوفیس اوٹ کا عیرت سے ہر ایک بات کو بتا رہی تھی آنکھوں کے سامنے اس کے ساتھ گزارے کہ دنوں کی اکس نظر آئے اس کی بات نہیں اس کا دیکھنے کا انداز سب کچھ یار کیا بنتا ہے مطلب ایسا تو میں نے لوگوں کے بارے میں سنا رہا ہے جو اپنے زندگی سے بہت دکھ ملا ہو جو اپنے زندگی سے اکتائے گئے ہو وہ اب زمر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا کیا ہوا ہوگا اور اس کی زندگی میں ایسا جو ایسا ہے زمر رازدانہ انداز سے بولی ارے زمر چھوڑے ان سب کو تمہیں اس کی زندگی سے کیا بس تم کان سے بتل کر رہونا چاہیے اس کی زندگی سے نہیں حفظانجلہ پر واہی سے گندے اچ گئے بردر اس کا ذہن صرف ایک شخص کے گد گون گیا اور وہ فاتح عالم تھا وہ دونوں سیریاں چڑھتے اوپر پورشن بھر آئے تو زمر حاشمی شاہ کے سٹڈی روم کی طرف پڑی دروازہ کٹ کٹ آیا اجازت ملنے پر وندہ داکھل ہوئی معمول کے مطابق حاشمی شاہ چیئر پر بیٹھا بک پڑھنے میں مصروف تھا اسلام علیکم بابا جانی زمر پوشت پر کھڑی حاشمی کے کندوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھئے والیکم اسلام بابا کی جان کیسی ہو انہوں نے زمر کے ہاتھوں کو پکڑا میں بالکل ٹھیک آپ سنایا میں ابھی ٹھیک حاشمی کے چیرے پر تھکان کو دیکھ کر زمر فوراں بولی کیا ہوا ہے بابا آپ پریشان لگ رہے ہیں کوئی بات ہوئی ہے نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے چھوٹے موٹے معاملات ہیں بر حاشمی شاہ نے جاپر واحی سے کہا مگر زمر کی پریشانی کم نہیں ہے بابا پلیس مجھے بتائیں کیا ہوا ہے زمر کے سرار کرنے پر حاشمی شاہ نے اسے بتانا شکی کیا ویسے حد ہے خاور صاحب رات کے اس پہہ چوروں کی طرح آسکتا جب باتی جب میری کر کسی بھی ٹائم آسکتا ہے تو میں کیوں نہیں مطلب بتلا لے رہے ہیں فاتح نے کافی کا مقلبوں کے پاس نہیں کر گیا ارے نہیں اب ایسی بات نہیں فاتح اپنوں سے کس بات کے بتلے لیے جاتے ہیں خاور کی بات سنگا فاتح فوراں بولا اچھا پھر پاپا کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا تھا ان سے کیوں بتلے لیے آپ نے اور وہ بھی تو اپنے تھے نا ماضی کی بیٹی ہوئی راتوں کو پھر سے ایک دفعہ اس نے کھولا تو خاور بلکل خموش ہو گیا غلط فہمی آگئے تھے فاتح کیسی غلط فہمی آگئے خاور صاحب کے اپنی کونی رشتوں سے ساری تلک ہی دوڑ دیا تم نہیں سمجھو گے فاتح یہ باتوں کو چھوڑو کیوں چھوڑ دوں میں کس وجہ چن سب باتوں کو چھوڑ دوں میں وہ دن کبھی نہیں بولا آپ کی بابا کے ساتھ کیے گئے ہر جگڑے یاد ہی مجھے علیشہ کے ساتھ تلکیوں کو کیسے بول جاؤں میں فاتح کی آواز میں درد اذیت کو خاور نے میں سکوس کیا اس نے شرمندگی سے سر جھکا لی اور جواب جیہ بنا چیر سے اٹھ کھڑا ہوا ماضی کی گلدیوں کو میں آج نہیں بول پایا ہمیشہ مجھے میرا ضمیر منامت کرتا ہے کہ میں نے اپنے سگی بائی کے ساتھ اتنا برا کیا اپنے ہاتھوں سے انہیں اذیت تکلیف تھی جس کے وہ حق دار نہیں تھی میں بہت کوشش کرتا ہوں جب بھی تمہارے سامنے آن سے کبھی ماضی کا قصہ نہ کھل جائے کیونکہ میرے پاس سوائے پستاوے کیوں کچھ نہیں بجا کچھ نہیں کھاور یہ کہتے لاؤن سے باہر آہداری کی طرف دل گیا باتہ بالکل خموش آگوں سے کئی آنسوں جٹک کا شرپ پڑ گلے کتنا مشکل ہوتا ہے اپنوں کی جاتیاں کو بلا پانا شاہ میر کی زد کی وجہ سے مجھے یہ سب کرنا پڑا میں نے بہت دفعہ اسے سمجھایا کہ کمیشنر گورنمنٹ کی پوسٹ ہے اتنے آسانی سے نہیں مل سکتی مگر بیٹے کی زد جا گئے میں نے ہار مان لی اور اب اس کا انتیجہ بھی بگت لیا حاشمی شاہ نے میں یوسی سے کہا کچھ دیر بعد زمر بولی بابا جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا ہے کم از کم شاہ میر کو اس بات کا علم تو ہو گیا ہے کبھی محنت کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی اور کسی کا حق مار کر اسے سیٹ لینا بہت ہی بوری بات ہے آپ کوئی قصور نہیں ایک باپ اپنے اولاد کی ہر خواہش پوری کرتا ہے زمر نے پڑے شاہش تکی سے حاشمی شاہ کو سمجھایا تو اس نے بے اکتیار زمر کے ساتھ پر ہاتھ رکھا ہمیشہ خوش رہو بیٹا اللہ تمہیں خامجات کرے آمین